اما بعض فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وعیزنا الباطل باطل ورزقنا اشتنہابا اللہم موفقنا لما تحب و ترغا آمین یا رب العالمین آج ہم اللہ کے نام سے اپنے اس مسلسل درس قرآن کی زمن میں سورہ صف کا خطالہ شروع کر رہے ہیں قرآن مجید کی درس و تدریس کی خدمت میں ویسے تو میں اپنی زمانہ تعلیم علمی سے مشغول ہوں انیس سو پچاس اکی آون سے درس قرآن کا یہ سی صدا میری زندگی میں شروع ہوا تھا کیوں سمجھئے کہ سین تیس اٹیس مرس اب اسے ہونے کو آئے بائیس مرس جو گنشتہ ہیں سن چھا سٹھ سے بلکہ پیسٹھ کے آواخر سے اور اب تک یہ بائیس مرس تو آپ میں سے اکثر حضرات کے علمے ہیں کہ میری اکثر و بیشتر مسائی اور میرا اکثر و بیشتر وقت جو ہے درس قرآن ہی کے سلسلے میں لگا ہے اس کا تذکرہ آج صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اس پورے عرصے میں جس سورہ مبارکہ کا درس میں نے سب سے زیادہ دیا لا تعداد مرتبہ دیا بہت مفصل دروس بھی دیئے مختصر بھی دیئے باقاعدہ کلاس روم ٹیچنگ کے انداز میں بھی دیئے خطابت کے انداز میں بھی دیئے تو سب سے زیادہ دروس میرے سورت السف سے مطالب ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بھی دعوت و تحریک ہم لے کر اٹھے ہیں اس کے لیے یوں سمجھ یہ کہ مرکز و محور اور مبنہ و مدار یہ سورہ سف ہے پھر میں اب تک اس کے جو دروس دیتا رہا ہوں اس میں دو ترتیبیں رہی ہیں ایک ترتیب جیسے کہ بالعموم ہوتی ہے درس کی کہ شروع سے لے کر سورت کے سلسلے وات ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری آیت کا تسلسل کے ساتھ برس ہو ایک دوسرا انداز یہ رہا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی جو اہم ترین آیت ہے جو اس کی عمود کی حیثیت لکھتی ہے آیت نمبر نو پہلے اس آیت کو اچھی طرح سمجھا دیا جائے اور پھر اس کے ساتھ بقیہ آیات کا تعلق واضح کیا جائے آج میں سوچتا رہا کہ جب اس مسلسل درس قرآن میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے آج اس مقام تک پہنچے ہیں تو میں کون سی ترتیب اختیار کروں تو فیصلہ یہی ہوا کہ چونکہ یہ مسلسل درس قرآن ہے لہٰذا اس میں ابتداد سے سلسلے وار آیات کا درسی مناسب رہے گا تمہیدن جو باتیں میں ارس کیا کرتا ہوں آج بہت جلدی میں صرف ان کا اعادہ کروں گا جب ہم تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں تو عام طور پر ہر نئی صورت کے آغاز سے پہلے میں یہ بات واضح کیا کرتا ہوں کہ ہم اس وقت مصف میں کس مقام پر ہیں تو جو چند باتیں میں نے بارہا عرص کی ہیں اور جو مستقل میرے درس کے شرکاں ہیں مجھے امید ہے کہ انہیں حفظ ہو چکی ہوگی لیکن چونکہ آج کے لیے ہم نے خصوصی احتمام کیا اس کا اعلان بھی کیا اس کا اشتہار بھی دیا ہو سکتا ہے کہ آج کچھ حضرات بالکل نئے ہو تو تفصیلا تو نہیں لیکن اجمالا میں ان چند باتوں کا اعادہ کروں گا قرآن مجید کی ایک تقسیم تو ہے تیس پاروں میں یہ تقسیم نہ معانوی ہے اور نہ یہ دور صحابہ میں موجود تھی یہ بات کی ایک شئے ہے یہ اس وقت جبکہ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی کمزور پڑ گیا اور بجائے ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کرنے کے ایک مہینے میں قرآن مجید ختم کرنے کا خیال پیدا ہوا تو یہ تیس پاروں میں تقسیم کیا گیا قرآن مجید کو اس میں کسی شئے کا لحاظ نہیں صورتیں توڑ دی گئیں یا کہ فصیلیں توڑ دی گئیں میں ارز کروں گا کہ صورت سور سے بنا ہے جس کے معنی فصیل ہے اور پھر یہ کہ اس میں سوائے حجم یکسہ حجم کے اور کوئی چیز پیشے نظر نہیں تو اس کو تو آپ الیدہ رکھئے اس کے بعد جو تقسیم ہے وہ سات حضب یا سات ان کو ہم منزلیں کہتے ہیں اس کا ذکر آپ کو ملے گا دورِ صحابہ میں اور وہ اس لیے کہ صحابہ کرام کی اکثریت ہر ہفتے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتی تھی جسے ہم کہتے ہیں ختمِ قرآن ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ختمِ قرآن لہٰذا سات حصوں میں دورِ صحابہ میں قرآن مجید منقسم تھا سات احضاب یا سات منزلیں اس میں الحمدللہ کے تمام حسن موجود ہے کسی صورت کی فصیل نہیں ٹوٹتی صورة فاتحہ کو الیدہ کر دیں کہ وہ پورے قرآن مجید کا مقدمہ دیباچہ ام القرآن یا یوں کہیے کہ اپنی جگہ خود مکمل قرآن ہے تو بقیہ صورتوں کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے گروپ میں یا پہلی حضب یا پہلی منزل میں تین صورتیں ہیں اگلے میں پانچ پھر سات پھر نو پھر گیارہ پھر تیرہ یہ بڑی خوبصورت ایک ترتیب کے تعداد سور کے اعتبار سے سیڑھی بنتی ہے آخری جو ہے حضبِ مفصل کہلاتا ہے اس میں پیسٹھ صورتیں ہیں تیرہ پنجے پیسٹھ آخری عدد تیرہ تھا یہ اس کا ایک ملٹیپل بنتا ہے یہ تو ہیں منزلیں یا احضاب جن کا مقصد تلاوت ہے اس میں مکی مدنی کی کوئی تخصیص نہیں لیکن قرآن مجید کی صورتوں کے سات ہی گروپ اور بنتے ہیں اور وہ سات گروپ اس طرح ہے کہ ہر گروپ میں پہلے ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں تو مکیات اور مدنیات پر مشتمل ایک گروپ بن گیا پھر مکیات اور مدنیات دوسرا گروپ پھر مکی صورتیں اور مدنی صورت یہ صورتیں تیسرا گروپ اس طریقے سے بھی سات ہی گروپ بنتے ہیں یہ چیز جو ہے زیادہ قرآنی نہیں ہے اسی دور میں مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ نے جو نظم و ترتیب قرآن پر زیادہ توجہ کو مرتقس کیا تو اس مکتب فکر نے اس چیز کو بھی محسوس کیا اس کے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ یہ سات گروپ بھی قرآن مجید میں نمائی ہیں مکیات اور مدنیات کے ان میں سے ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے اور اس مرکزی مضمون کے یوں سمجھئے کہ دو رخ ہیں ایک رخ اس مضمون کا مکی صورتوں میں آ جاتا ہے اور دوسرا رخ مدنی صورتوں میں تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک تصویر کے دو رخ ہیں تو یہ دونوں رخ مکمل جمع ہو کر مکمل ہو جاتے ہیں تو ایک گروپ کا عمود اس طریقے سے پورا ہوتا ہے پھر دوسرے گروپ کا پھر تیسرے کا پھر چوتھے کا پھر پانچ میں کا اور چھٹے کا اور ساتھ میں کا یہ جو دو میں نے تقسیمیں بتائیں سات منزلیں اور سات گروپ یہ صرف دو جگہ پر خسن اتفاق کہہ لیجئے کہ ٹیلی کر جاتے ہیں ایک مقام پر جمع ہو جاتے ہیں سورہ یونس سے تیسری منزل بھی شروع ہوتی ہے اور تیسرا گروپ بھی شروع ہوتا ہے اس جگہ پر آ کر کوئنسائٹ کر گئے یہ دونوں تقسیمیں اسی طرح سورہ قاف سے آخری منزل یہ آخری حزب بھی شروع ہوتا ہے حزب مفصل اور اس سے پھر ایک گروپ بھی شروع ہوتا ہے چھٹا اس آخری منزل میں مکی مدنی صورتوں کے دو گروپ آ جاتے ہیں سورہ قاف سے لے کر اور سورہ تحریم تک یہ ایک گروپ ہے پھر سورہ ملک سے سورت الناس تک یہ دوسرا گروپ ہے اب اس پس منظر میں نوٹ کر لیجئے کہ ہم اس وقت قرآن مجید کی ان مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ میں سے چھٹے گروپ میں ہیں اس چھٹے گروپ کا اصل مضمون ہے انزار انزار آخرہ انزار آخرہ مجرد ایک عقید ایمان ایمان یقین یا نظریہ کی حیثیت سے یہ تو آتا ہے اس گروپ کی مکی صورتوں میں ساتھ صورتیں ہیں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک سورہ قاف سورہ زاریات سورہ تور سورت النجم سورت القمر سورت الرحمن سورت الواقعہ یہ حسین ترین مجموعہ ہے قرآن مجید میں مکی صورتوں کا جو حسن ظاہری جس کو کہا جائے حسن معنوی تو پورے قرآن مجید میں موجود ہے یقصہ موجود ہے لیکن حسن ظاہری الفاظ کی کاشکوہ بندشوں کی چستی سوتی آہنگ ردم ایک موسیقیت جو ان کہیے کہ ملکوتی غنہ ان اعتبارات سے یہ قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے اور انزار آخرت جو ہے وہ اس کا گویا کے مرکسی بسمون ہے اسی انزار آخرت کا جو عملی پہلو ہے کہ جو آخرت کو اپنی منزل مقصود بنا لیں جو آخرت ہی کو اپنا حدف اور مطلوب بنا لیں ان کی پھر اب ذمہ داریاں کیا ہیں ان کے تقاضے کیا ہیں ان کا ظہور انسان کی سعی و جہد میں اس طور سے ہونا چاہیے یہ ہے کہ جو اس کی مدنی صورتوں میں مصمون آیا ہے یہ مدنی صورتیں صورہ حدید سے لے کر صورہ تحریم تک دس صورتیں ہیں اور قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا بتعداد کے لحاظ سے اور اتنا بڑا گلدستہ کوئی نہیں شروع میں چار صورتیں ہیں طویل ترین سوا چھے پارے ہیں لیکن یہ کہ بہرحال اس میں جو تعداد بنتی ہے وہ چار ہیں صورہ بقرہ صورہ آل عمران صورہ نسا صورہ مائدہ یہاں دس صورتیں ہیں صورہ حدید جو ستائیس میں پارے کی آخری صورت ہے وہاں سے شروع ہو کر صورہ تحریم جو اٹھائیس میں پارے کی آخری صورت ہے ان دس صورتوں کا مرکزی مصبون جو ہے وہ جیسا کہ میں نے ارس کیا ایمان کے تقاضے ہیں جو لوگ فل واقع آخرت ہی کو اپنا حدف بنا لیں طالب آخرت بن جائیں جیسے کہ فرمایا گیا تو جس کا مطلوب ہو جائے آخرت کی کھیتی اب ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے اس اعتبار سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ امت مسلمہ کی عملی رہنمائی کے اعتبار سے یہ دس صورتیں قرآن مجید میں اہم ترین حصے کی حیثیت تھی یہی وجہ ہے جو اشتہار بھی آج آپ کے نگاہوں سے گزرا ہوگا اخبار میں اور جو ایک ہینبل بھی ہم نے شائع کیا اس کا عنوان یہی تھا صورت الحدیب سے صورت التحریم تک دس مدنی صورتیں امت مسلمہ کی عملی رہنمائی کے اعتبار سے قرآن حکیم کا اہم ترین حصہ ہے ان کے بارے میں چند باتیں جو میں نے پہلے کئی مرتبہ عرص کی ہیں مجموعی طور پر ان دس صورتوں کے بارے میں چند باتیں گن لیں نمبر ایک ان سب کا زمانہ نزول مدنی دور کا نصف آخر ہے سن پانچ ہجری کے بعد استثناء صرف ایک ہے اور وہ صورت الحشر ہے باقی نو صورتیں نو کی نو وہ نصف آخر جو ہے مدنی دور کا اس میں نازل ہیں نمبر دو ان تمام صورتوں میں خطاب امت مسلمہ سے کفار سے کوئی خطاب ہو نہ کفار مشرقین سے خطاب ہو نہ کفار اہل کتاب سے نہ یہود سے نہ نصارہ سے اس میں بھی صرف ایک استثناء ملے گا وہ صورت جمعہ میں ہے جہاں بظاہر خطاب ہے حقیقت میں وہاں بھی خطاب نہیں ہے ان کے خطاب کے پردے میں خطاب وہاں بھی امت مسلمہ سے اس میں کفار مشرقین جو تھے ان کا تو تذکرہ بھی آپ کو نہیں ملے گا اس پورے دس صورتوں کے مجبوعے میں البتہ اہل کتاب کا ذکر موجود ہے لیکن وہ ذکر جو ہے وہ بطور نشان عبرت ہے کہ مسلمانوں تم سے پہلے یہ امت تھی جو اسی مقام پر تھی جس پر اب تم فائز کیے گئے مسلمان امت یہ تھی انبیاء اور رسول ان کے ہاں آئے کتاب کے حامل یہ تھے شریعت خداوندی اس کے پاس تھی یوں سمجھئے کہ روحِ ارزی پر اللہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت جو اب تمہیں حاصل ہو رہی ہے امتِ محمد کی حیثیت سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم سے پہلے اس بنی اسرائی کی امت کو حاصل رہی انہوں نے یہ یہ کوتاہیاں کی اس اس راستے سے ان کے ہاں زونف پیدا ہوا انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اس اس طور سے پہلو تہی کی جس کے نتیجے میں وہ راندہِ درگاہ کیے گئے وہ معذول کیے گئے اب تم فائز کیے جا رہے ہو تو یہ جو ہے ان کی بیان میں وہ جو کہا ہے فارسی میں کسی نے کہ خوشتر آب آشد کے سروے دل برا گفتہ آیت در حدیث دیگرہ تو ان کو صرف نشان عبرت کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ جان لو کہ اگر تم نے بھی وہی طرز عمل اختیار کیا تو پھر تمہارا بھی معاملہ وہی ہوگا اللہ کے ہاں اگرچہ اس میں ایک فرق ذہن میں رکھئے بنی اسرائیل کے ساتھ تو معاملہ ہوا کہ ان کو کلیتن رد کر کے ایک نئی امت اٹھا دی گئی اب چونکہ حضور آخری رسول تھے اللہ کے اور یہ امت آخری امت ہے تو امت کی جگہ امت تو نہیں آئے گی وہ بات نہیں ہو سکتی اس لیے کہ حضور نے فرمایا انا آخر الرسول وانتم آخر الامم ہم آخری امت ہیں البتہ اس امت میں تبدیلی ہوتی رہے گی کبھی کسی قوم کے ہاتھ میں دین کا جھنڈا دے دیں گے کبھی کسی قوم کو اس امت کی سیادت دے دیں گے کسی قوم دوسری پہلی قوم کو رد کر کے جیسے پہلے ابتدان جو قیادت تھی امت مسلمہ کی وہ اہل عرب کے ہاتھ میں تھی امیین کے ہاتھ میں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تاتاری فتنے کے بعد سے اہل عرب ریجیکٹ کر دیے گئے اور ان کے ہاتھ سے امت مسلمہ کی قیادت و سیادت چین کر اور پھر ترکوں کے ہاتھ میں یہ جھنڈا تھما دیا گیا اے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سلم خانے سے اور اب بھی ہم نہیں کہہ سکتے جو صورتحال ہے پھر صورتحال اس امت کی ایک ملٹنگ پارٹ میں ہے کچھ پتہ نہیں کہ آئندہ کیا شکل ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہی مسلمان امتوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عبول فرمالے اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موجودہ تمام اقوام جو ہیں مسلم اقوام ان سب کو رد کر دیا جائے اور کسی بالکل نئی قوم کو چینیوں کو کورینز کو جیپنیز کو امریکنز کو واللہ علم اللہ کو اس کی قدرت حاصل ہے وہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی وہ مردوں میں سے زندہ برامت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یہ توفیق دے دے اس کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے یہ نمبر دو بات درہ طویل ہو گئی پھر نوٹ کیجئے کہ پہلی بات ان صورتوں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب سوائے ایک استثناء اور استثناء کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اصول یہ ہے کہ ایکسیپشنز پروف دی رول رول قائم رہے گا سوائے حشر کے ساری صورتیں مدنی دور کے نصف آخر میں نازل ہو نمبر دو ان میں خطاب براہ را صرف امت مسلمہ سے ہے کفار سے نہیں ہے نہ کفار مشرقین سے نہ کفار اہل کتاب سے سوائے ایک استثناء کے کہ سورہ جمعہ میں بظاہر ایک خطاب ہے حقیقت میں نمبر تین اس میں جو تذکرہ ہے اہل کتاب کا یہود اور نصارہ کا وہ صرف امت مسلمہ کے لیے ایک نشان عبرت ایک پیشگی وارننگ پیشگی تنبیح کے طور پر ہے نمبر چار اب امت مسلمہ دو حصوں پر مشتمل تھی اس کو نوٹ کیجئے نمبر ایک مومنین صادقین ابو بکر عمر عثمان غنی تلہا زبیر اور ان کے ساتھ بے شمار صحابہ اکرام تابقون الولون متبعین بحسان مہاجرین انسات یہ ایک جماعت تھی یہ ایک کور ہے یہ ہارڈ کور ہے اس امت کا یہ ریڈ کی ہڈی تھی پھر اس کے بعد ایک دائرہ تھا ضعفہ کمزوروں کا ایمان کی کمزوری بھی کبھی کبھی تاریح ہو جاتی تھی کبھی کبھی کسستی بھی ہو جاتی تھی جیسے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور دو ان کے ساتھیوں کا معاملہ غزوہ تبو کے زمن میں پیش آیا ایسے ہو جاتا تھا جیسے غزوہ اہد میں بھی از ہمت باوائی فتان منکم ان تفشلا دو گروہ مسلمانوں کے ایسے تھے کہ جو وقتی طور پر کچھ ہمت ہار رہے تھے انہیں آپ کہیں گے زعفہ اور اس کے بعد ایک تیسرا حلقہ تھا منافقین وہ بھی موجود تھے اس معاشرے میں یہ منافقین کے جو کہنے کو تو مسلمان تھے دعویٰ کرتے تھے ایمان کا اللہ پر اس کے رسول پر لیکن ایمان کے تقاضے پورے کرنے سے ان کی جان نکلتی تھی اس سے کرنی کتراتے تھے پیلوت ہی کرتے تھے جھوٹے بہانے بناتے تھے قسمیں کھاتے تھے حلف اٹھاتے تھے یہ اہتیس رکھو تو ان میں سے اب یوں سمجھ لیجئے کہ اگرچہ خطاب تو ہوگا یا ایوہ الذین آمنوں سے یہ خطاب تو عام ہے اسی سے خطاب ہوتا ہے مومنین سادقین سے انہی الفاظ سے خطاب ہوتا ہے ضعفہ سے انہی الفاظ سے خطاب ہوتا ہے منافقین سے پورے قرآن میں کہیں یا ایوہ الذین نافقو نہیں آیا منافقین کو منافق کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا امت لیکن یہاں ان صورتوں میں زیادہ خطاب کا رخ جو ہے وہ منافقین کی طرف اولاً اور ضعفہ کی طرف ثانیہ یہ ہے کہ جو اصل ٹارگٹ ہے یہی وجہ ہے اب پانچویں بات نوٹ کیجئے کہ ان میں سے اکثر میں کچھ ملامت کا انداز ہے زجر کا انداز ہے ڈانڈپٹ کا انداز ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے تم یہ کیا کر رہے ہو تم یہ کیوں نہیں کرتے یہ جو کیفیت تھی یہ خطاب ہے جھنجوڑنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ اس میں جھنجوڑنا مقصود تھا منافقین کو بھی متنبع کرنا مقصود تھا ان کے قول و عمل کے تضاد پر اور یہ جھنجوڑنا اصلاً مفید ہو رہا تھا ضعفہ کے لیے کہ اگر ان میں کچھ کمزوری آ گئی ہے تو وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں پہچان لیں اپنی اس کمزوری کو اور اس کی تلافی کے لیے قبر کسلیں اب نمبر چھے بات اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ ان تمام چیزوں کا ایک نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن مجید کا اہم ترین حصہ یہی اس لیے کہ وہاں تو مومنین صادقین کی ریڑ کی ہڈی موجود تھی یہاں تو وہ سرے سے موجود نہیں خال خال کوئی ہے صاحب ایمان جیسے کہ ابلیس کی بجلس شورہ میں علامہ اقبال نے کہلوایا ہے کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق سہرگاہی سے جو ظالم مصور امت مسلمہ کی عظیم اکثریت بے عمل لوگوں پر مشتمل ہیں دعویٰ ہے ایمان کا قول ہی قول ہے عمل دیکھنے جائیے تو صورت وہی ہو جائے گی کہ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر تلاش کرنا پڑے گا پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جسے ہم اسلامی نظام کے لیے ایک مثالی معاشرے کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کر سکے لہذا ہمارے لیے گویا کہ سب سے قیمتی حصہ قرآن مجید کا یہی ہے کہ ہمارے اندر تو وہ ضعف اور ازمحلان اور وہ جذب ایمانی اور جوش شہادت اور ذوق انفاق اور جہاد تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں تو وہ جھوڑنے کا انداز سب سے زیادہ ہمیں درکار ہے دین کے عملی تقاغوں کا شعور اجاگر کرنا آج سب سے زیادہ ان اہل ایمان یا دعوے دار جو ہے ایمان کے ان کے اندر مطلوب ہے اس اعتبار سے یہ صورتیں پورے قرآن مجید میں امت مسلمہ کے لیے عملی رہنمائی کے اعتبار سے اہم ترین ہیں اب ان صورتوں میں اگلی بات نوٹ کریں دس صورتوں میں سے پانچ کا آغاز ہوتا ہے سبح لیلہ یا یصبح لیلہ کے انداز میں اللہ کی تسبیح سے کائنات کی ہر شئے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور پانچ صورتیں ہیں جو بلا کسی تمہید کے شروع ہو جاتی ہیں یہ پانچ صورتیں جو پہلی ہیں جن کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ کے تذکرے سے ہے انہیں کہتے ہیں المسبحات اور وہ اپنے مضمون کے اعتبار سے اس مجموعے میں ایک زیادہ امتیازی شان کی حامل ہے ان کا رنگ جو ہے اپنی جگہ پر ایک ممتاز رنگ سورہ خدید پھر سورہ کلحشر پھر سورہ سفر سورہ جمعہ پھر سورہ تغابن یہ پانچ صورتیں ہیں پانچ صورتیں ہی وہ ہیں جن کا آغاز براہ راست ہو گیا سورہ مجادلہ پھر سورہ ممتہنہ پھر سورہ منافقون یہ تقسیم ذہن میں رکھئے پانچ مسبحات اور پانچ جن کا آغاز بغیر تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر کے یا جن کا آغاز بلکل بلا تمہید ہو جاتا ان میں جو خصوصی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے گروپ کے لیے بھی اور مسبحات کے لیے بھی اصل جڑ اور بنیاد جو ہے جیسے پورے قرآن کے لیے ام القرآن سورہ فاتحہ ہے ایسے ہی ام المسبحات سورہ حدید ہے سورہ حدید کا تفصیلی درس ہو چکا ہے سب سے بڑی سورت بھی یہی ہے اس مجموعے میں چار رکووں پر مشتبیل ہے انتیس آیات ہیں اس کے بعد دو سورتیں تین تین رکووں پر مشتبیل ہیں بقیہ جو سات سورتیں دو دو رکووں پر مشتبیل ہیں تو یہ حجم میں بھی بڑی ہے جامعیت میں بھی یہ سب سے زیادہ نمائع ہے بلکہ ایک بات اگر میں کہوں کہ بقیہ تمام سورتیں کسی نہ کسی پہلو سے سورہ حدید ہی کے کسی مضمون کی مزید تشریح پر مشتبیل ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اب اس پورے مجموعے میں جو اس کا قلب ہے چونکہ یہی لفظ میں نے اس اشتہات میں استعمال کیا تھا کہ سورت الحدید سے سورت تحریم تک دس مدنی سورتیں امت مسلمہ کی عملی رہنمائی کے اعتبار سے قرآن حکیم کا اہم ترین حصہ ہیں اور ان کے قلب کی حیثیت سورت السف اور سورت الجمعہ کو حاصل ہے اس لیے کہ یہ بلکل وسط میں بھی ہے ادھر بھی چار سورتیں سورہ خدید سورہ مجادلہ سورہ حشر سورہ ممتہنہ پانچویں سورت سورہ صف چھٹی سورت سورہ جمعہ اور ادھر بھی چار رہ جائیں گی سورہ منافقون سورہ تغابن سورہ طلاق سورہ تحریم تو یہ اس کا قلب ہے دوسری نمائی بات یہ ہے کہ بقیہ مصبحات اور غیر مصبحات جو ہے وہ ایک دوسرے کے بعد ہیں یہاں دو مصبحات جڑی ہوئی ہیں متصل سورہ خدید کے بعد سورہ مجادلہ تھی جو کہ تسبیح سے جس کا آغاز نہیں ہوا پھر سورہ حشر ہے سبحان اللہ معافی سماوات و معافی اللہ پھر سورہ ممتہنہ تھی تو بغیر کسی تسبیح کے ذکر کے شروع ہو گئی لیکن یہ دو سورتیں ایک عظیم جوڑے کی حیثیت لکھتی ہیں یہاں پر دونوں مصبحات جو ہے جڑویاں طور پر مصبح میں آئی ہیں اور ان دونوں کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے یہ معنوی اعتبار سے ان میں بہت گہرا رب تھے ان دونوں کا جو عمود ہے وہ ایک ایک آیت سے معین ہوتا ہے اور دونوں کا تعلق بیست محمدی کے ساتھ ہے علیہ صاحب صلی اللہ وسلم وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا الٰآخِرِ الْآیَةِ یہ سورہ صف کا عمود ہے وَالَّذِي بَعْسَ فِي الْلُمِّيِّنَ رَسُولَمْ مِنْهُمْ الٰآخِرِ الْآیَةِ یہ سورہ جمعہ کا عمود ہے مرکزی مضمون ہے اور اس طریقے سے سیرت النبی کے دو گوشے ہیں جو یہاں آ کر جڑ رہے ہیں یعنی حضور کا مقصد بیست کیا ہے یہ سورہ صف کا مرکزی مضمون ہے اور اس مقصد کی تکمیل اور تحصیل کے لیے مسلمانوں کو پکارا گیا ہے جہاد اور ٹیتان کے لیے یہ مضمون ہے سورہ صف کا اور اس مقصد کے لیے وہ ہیومن میٹیریل کیسے حاصل ہوگا دعوت تربیت تذکیہ کا عمل کیسے ہوگا ظاہر بات ہے کہ قوت سمجھئے کہ انسانی قوت ہیومن پوٹنشل درکار ہے اس کے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا اب وہ کیسے آئے گا حاصل کیسے ہوگا تیار کیسے ہوگا اس کے لیے عنوان سمجھئے کہ انقلاب نبوی کا اساسی منحاج کیا ہے یہ ہے در حقیقت مضمون جو سورہ جمعہ کا ہے تو یہ تمہید ذہن میں رکھ لیجئے اب ہم صرف یہ بات میں آپ سے اور ارس کر دوں میں نے پہلے ارس کیا ہے کہ جو چار صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سورہ حدیث کے بعد سورہ مجادلہ ہے اس اعتبار سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید جوڑا ہونے کی نسبت ان کے مابین ہے پھر سورہ حشر کے بعد سورہ ممتہنہ ہے تو وہ خیال ہوتا ہے کہ شاید جوڑا ہونے کی نسبت ان کے مابین ہے لیکن میں نے پچھلی برطبہ عرض کیا تھا کہ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو سورہ حدیث کا جوڑا سورت الحشر ہے اور سورہ مجادلہ کا جوڑا سورہ ممتہنہ ہے چنانچہ میں تھوڑی سی اس کی مضاحت کردوں آج سورہ حدیث کی پہلی آیات اور سورہ حشر کی آخری آیات میں انتہائی گہری مناسبت ہے یہاں چھے آیات میں سورہ حدیث میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا ذکر ہے آخری تین آیات سورہ حشر کی اسماء باری تعالیٰ کا سب سے بڑا گلدستہ سولہ اسماء تین آیات میں جمع ہوئے اور معرفتِ خداوندی آپ کو معلوم ہے انہی کے حوالے سے ہوتی ہے آمنتو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی وصفات ہی ذات و صفات کا ذکر جامع ترین انداز میں سورہ حدیث کے آغاز میں چھے آیات میں اسماء باری تعالیٰ کا عظیم ترین گلدستہ قرآن حکیم میں سورہ حشر کی آخری تین آیات اس کے بعد سورہ حدیث میں آتا ہے دین کے تقاضے آمنوا باللہ ورسولہ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَالَكُمْ مُسْتَقْلَفِينَ فِي پھر اس کے بعد انفاق اور قتال یہ جو سورہ حدیث کے بضامن اگرزین میں تو ان کو نوٹ کیجئے اس کے مقابلے میں یہاں سورہ حشر کے آخری رکو میں اس سب کو سمویا گیا تقویٰ اہلِ ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھیں وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس نے اس کل کو اپنا حدف بنا لیا ہے آخرت کو اپنی منزل قرار دیا ہے اسے ہر وقت دیکھتے رہنا چاہیے یہ تو آدمی سوچتا ہے کہ کل کھانے کے لیے ہے یا نہیں یہ نہیں سوچتا کہ اس بڑی کل کے لیے میں نے آگے کیا بھیجا ہے مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ کویا کے عملی تقاضے یہاں تقویٰ کے بارے میں میں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ عرض کیا ہے کہ تقویٰ کا عموماً تصور ہمارے ذہن میں صرف ایک منفی اور سلبی تصور ہے بچنا گناہ سے بچنا معصیت سے بچنا یقیناً یہ اس کا مفہوم ہے اور غالب مفہوم ہے لیکن تقویٰ تو در حقیقت وہ روح ایمان ہے جو انسان کو آگے سے آگے بڑھاتی ہے ایسے کہ سورہ مائدہ کی ایک عظیم آیت ہے اِذَا مَتْتَقَوْ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّتْتَقَوْ وَآمَنُوا ثُمَّتْتَقَوْ وَأَحْسَنُوا تو قانونی اسلام سے حقیقتی ایمان تک پہنچانے والی شئے وہ قد جذبہ محرکہ وہ تقویٰ ہے اور حقیقتی ایمان سے احسان کے مرتبے تک لے جانے والی شئے درائیونگ فورس جو ہے اس کی وہ بھی وہی روح تقویٰ ہے تو معلوم ہوا کہ عملی تقاضے وہاں آئے ایمان لاؤ اور کھپا دو اور خرچ کر دو اللہ کی رات یہاں آیا تقویٰ افتیار کرو اور تقویٰ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ دوسری آیت ہے قرآن مجید کی جس میں تقویٰ کا حکم دو مرتبہ آیا نوٹ کر لیجئے کہ دوسری آیت سورہ نساء کی پہلی آیت ہے اس میں ایک آیت میں تقویٰ کا حکم دو مرتبہ آیا اچھا اب اس کے ساتھ سورہ حدیث کی طرف آئیے جب ایمان کا مطالبہ کیا گیا تو اگر کوئی شخص اپنے گریبان میں جھاکے اور اسے محسوس ہے کہ ایمان کے اعتبار سے تو دل خالی ہے زبان پر تو ہے اقرارم باللسان تو ہے تصدیقم بالقلب تو نہیں چہادت تو ہے پیسٹیمنی تو ہے یقین نہیں ہے تو کہاں سے وہ یقین حاصل کرے گا وہ مضمون آیا فرمایا منبع ایمان اور سرچشمہ یقین یہ قرآن حکیم کی آیات بیانات ہیں یہاں سے ایمان کا اقتصاب کرو یہاں سے وہ نور حاصل کرو یہی بات آپ سورہ حشر کے آخر رکو میں دیکھئے وہاں چونکہ تقویٰ کے حوالے سے بات کی گئی ہے لہذا قرآن مجید کی عظمت کا ذکر بھی اسی پہلو سے ہوا لو انزلنا ہاظا القرآن على جبل لرائیته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ خشیت اور تقویٰ اگر حاصل کرنا ہے تو اس قرآن سے حاصل کر سکو گے اس لیے کہ اس کی معنوی تاثیر یہ ہے کہ اگر کہیں یہ ہم اتار دیتے اسے پہاڑ پر تو وہ بھی خشیت الہی سے ریضہ ریضہ ہو جاتا پھٹ جاتا تو یہ خشیت کے پہلو سے لیکن قدر مشترک ہے کہ وہاں بھی قرآن کی طرف اشارہ کیا یہ میں نے اول و آخر کا تقابل کیا ہے سورہ حدید اور سورہ عشر درمیان میں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہاں نفاق کی اصل بیان ہوئی حقیقت جیسے کہ سورہ حدید کی آیات جو ہیں تیرہ سے لے کر پندرہ تک تین آیات عظیم قرین ہیں یہاں سورہ حشر میں منافقین کا جو طرز عمل تھا وہ زیر بحث آیا کہ بنو نظیر کے ساتھ انہوں نے جس طرح کی ساز باز کی تھی جس طرح ان کی پیٹھوں کی تھی انہیں اپنی نسرت کا یقین دلایا تھا اور مسلمانوں کے یوں سمجھ یہ کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے گویا کہ پیٹھ میں چھرہ گھوپنے کا پروگرام بنا لیا تھا یہ دوسری بات ہے کہ جلد نہیں ہو سکی وہ مضبون آپ کو مشترک ملے گا بلکل یہی نسبت زوجیت سورہ مجادلہ اور سورہ ممتحنہ میں یہ بات چونکہ میں نے سورہ مجادلہ اور سورہ ممتحنہ کے درس کے دوران نہیں کہی اس لئے خاص طور پر ناجموٹ کرا رہا ہوں یہاں بھی آپ دیکھیں عجیب ہے سورہ مجادلہ کی ابتدائی چار آیات خواتین کے خاص مسئلے سے متعلق ہیں مسئلہ زہار اب اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا یہ آخری حصہ جو ہے سورہ ممتحنہ ابو بھی خواتین کے مسئلے سے متعلق تین آیات اگر خواتین ہجرت کر کے آ جائیں تو تمہیں کیا کرنا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا جاکم المؤمنات مہاجرات فمتحنوہن الہ آخری آیات اور پھر خواتین کی بعت تو اول وہاں بھی خواتین کا ایک مسئلہ زہار کا اور یہاں بھی خواتین کا ایک مسئلہ کہ جو وہاں سے ہجرت کر کے آ جائے ان کا کیا معاملہ کیا جائے رشتہ اس دماغ ان کا باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا جیسے کہ فرمایا گیا کہ اگر تم ان کو محسوس کرو کہ وہ مومن ہیں واقعیتاً ایمان ہی کی وجہ سے ہجرت کر کے آئی ہیں فَلَا تَرْجِعُونَ إِلَى الْقُفَّارِ لَا هُمْ نَحِلُّونَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ تو آخر وہاں پر اور اول وہاں خواتین کا معاملہ باقی پوری صورت مجادلہ حسب اللہ اس کے نظم کے تقاضے نجوہ نہیں ہونا چاہیے خسر خسر نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی اجتماعیت کے اندر کوئی رکھنا نہیں ڈالنا چاہیے اور اہم ترین کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو ان سے کوئی قلبی محبت کا رشتہ باقی نہیں رہنا چاہیے چاہے وہ تمہارے باپ ہوں تمہارے بیٹے ہو تمہارے بھائی ہو تمہارے رشتہ دار یہ اہم ترین مضمون ہے سورہ مجادلہ اور آخری آیت جو سورہ مجادلہ کی وہ اس موضوع پر ایک اعتبار سے ذروہ سنام ہے پورے قرآن مجید کا اور بڑی طویل آیت ہے میں نے دیکھا کہ مصف میں پانچ سطروں پر قیلی ہوئی آیت ہے لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اب یہ طویل آیت ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ آخری آیت سورہ مجادلہ کی اور پہلی آیت اتنی ہی طویل وہ بھی میں نے دیکھا آج کہ جتنے پانچ سطروں میں سورہ مجادلہ کی آخری آیت آئی ہے اسی طرح پوری پانچ سطروں میں یہ مختلف سطروں میں مختلف ہوگا لیکن برابر آپ کو بلے گی سورہ ممتہنہ کی پہلی آیت اور اس کے الفاظ کیا ہے اے ایمان والو تمہارے ایمان کے سے یہ بہت ہی منافی ہے بہت ہی اس کے نقیز ہے اس کے بہت ہی خلاف ہے یہ طرز عمل کہ تم میرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی جانٹھو ان کے ساتھ محبت کے رشتے اس طرح کرو ان کے پاس محبت کے پیغام بھیجو یوں سمجھئے کہ مصحف میں اگر یہ سورہ مجادلہ اور سورہ ممتہنہ ساتھ ساتھ ہوتی تو بالکل وہ نسبت ان کے مابین ہو جاتی جو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کحف کے مابین ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت شروع ہوتی ہے جس طرح انٹرلوکن کا نص میں استعمال کرتا رہا ہوں ان دونوں آیتوں نے گویا کہ سورہ بنی اسرائیل کو اور سورہ کحف کو انٹرلوک کر دیا ہے بلکل یہی حالت جو ہے سورہ مجادلہ اور سورہ ممتہنہ کی ہے لا تجد قومن یومنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حادلہ ورسولہ اور یہاں فرمایا یا ایوہ الذین آمنو لا تتخذوا عدوی وعدومتون اولیاء تو یہ ایک جوڑے کی نسبت جو ہے ان دو صورتوں میں ہے اب یہ جوڑا جو ہے جو سورہ صف اور سورہ جمعہ پر مشتمل ہے اس کا عمود میں بیانتر چکا ہوں تھوڑا سا دو تین منٹ لگیں گے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جب میکروسکوپک ویو ہم نے لے لیا قرآن مجید کا تقسیم قرآن مجید کی ترتیب و تقسیم سات منزلیں سات گروب ہر گروب میں مکیات و مدنیات ہر گروب کا ایک عمود اور اکثر و بیشتر صورتیں قرآن مجید میں جوڑوں کی شکل میں استثناءات ہیں لیکن یہ کہ جیسے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا وَمِن كُلِّ شَئِن خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ہم نے جو بھی شے پیدا کی ہے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی تو اس سے قطع نظر کے قرآن مخلوق ہے یا نہیں وہ ایک علیہ دا مسئلہ ہے لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نسبت زوجیت ایک ایسا قطعی اصول ہے اس پوری کائنات میں کہ قرآن مجید کی صورتوں کے اندر بھی اکثر و بیشتر یہ نسبت زوجیت ملے گی بعض جو ہیں زمینوں کی حیثیت سے ہیں بعض منفرد مزاج کی صورتیں بھی ہیں لیکن وہ پھر استثناءات ہیں ایکسپشنز پروف دی رول اب درانہ یہ چاہتا ہوں کہ نیچے سے چلیے اور جو ترتیب ہے قرآن مجید کی اس کے بارے میں چند باتیں اور نوٹ کر لیں نمبر ایک قرآن مجید کی حقائی ہے آیت آیات پر مشتمل ہے قرآن حکیم چھے ہزار سے زائد آیات یہ آیت جو ہے جس کے لفظ بھی معنی ہے علامت نشانی گویا کہ ہر آیت اللہ کے علم کامل اور حکمت بالغہ کی نشانی ہے نمبر دو بات نوٹ کیجئے کہ یہ آیتوں کا معاملہ توقیفی ہے حضور صدقے بتانے سے معلوم ہوا کہ یہ ایک آیت ہو گئی یہ دو ہو گئی یہ تین ہو گئی کوئی گریمر کا اصول نہیں ہے کوئی نحف کا اصول نہیں ہے کوئی منطق کا اصول نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم نے یہ چیزیں جو ہے مرتب کی ہوئے یہ بعد میں نہیں کی گئی توقیفی ہیں تنانچہ بعض آیات صرف غروف مقتطعات پر مشتمل ہیں علف لا ممیم آیت مکمل ہو گئے بعض جو ہے مرکبات ناقصہ والعاص جار و مجرور مل کر مرکب ناقص بنا اور آیت پوری ہو گئے بعض میں مرکب تاما ایک جملہ ان الانسان لفی خط صحیح ایک آیت مکمل ہو گئی پورا جملہ ہے ایک ہی جملہ ہے اور ایسی آیتیں بھی مل جائیں گی دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ جملے ایک آیت آیت دین جو ہے سورہ بقرہ کے اندر اب یہ جو چلتی ہے تو غالباً اگر گنتی کریں گے تو پندرہ سے زیادہ سینٹنسز اس ایک آیت میں آیت الکرسی اسی طرح ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی نہوی اصول نہیں ہے بلکہ یہ توقیفی امر ہے کہ حضور نے فرمایا آیت الکرسی ایک آیت ہے یہ معین کیا محمد الرسول اللہ نے کوئی گریمر کا اصول نہیں اب آگے چلیے آیات کو جمع کیا گیا ہے سورتوں کی شکل میں یہ بھی توقیفی معاملہ ہے حضور کے بتانے سے معلوم ہوا اس میں بھی کوئی اصول نہیں ورنہ برابر برابر سورتوں کو چپٹرز کی شکل میں ہم تو تقسیم کر دیتے ہیں جیسے تیس پارے برابر برابر تقسیم کر دیئے ہیں ہماری تقسیم تو اس قسم کی بھونڈی تقسیم ہوتی ہے یہ معنوی تقسیم ہے سورت کا لذب بنا ہے سور سے اور سور کہتے ہیں فصیل کو یہ سورہ حدیر میں ہم پڑھائیں اس کے کیا معنی ہے اصل میں اس کا اطرف اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف اس لفظ میں جیسے پچھلے زمانے میں شہر ہوتے تھے گردہ گرد ایک فصیل ہوتی تھی اس شہر کے اندر اب ایک پلیننگ تھی اسے آپ کہتے ہیں کوئی ڈاؤن ٹاؤن ہے کوئی مرکزی جگہ ہے مارکٹ پلیس ہے پھر کہیں جو ہے وہ محلے ہے آباد ہے تو ایک شہر کے اندر جو ترقیب ہوتی ہے مختلف چیزوں کی آپ کو معلوم ہے کہ ٹاؤن پلیننگ جو ہے اس دور کیا ایک بہت بڑا فن ہے اسی طریقے سے ہر صورت میں جو آیات ہیں وہ اس طرح مرتب ہوتی ہیں تو یوں سمجھئے کہ شہر معنی وجود میں آ جاتا ہے معنی کا ایک شہر جس کے اندر کے مختلف آیات جو ہیں وہ باہم مربوط ہوتی ہیں اب اس صورت کے زمن میں میں نے ارس کیا تھا ایک لفظ عمود ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون ہے اور تمام آیات اس صورت کی اس مرکزی مضمون کے ساتھ مربوط ہوگی اس کے لیے میں تمثیل دے دوں تشبیح کہ جیسے موتی ہوں جنہیں پیرو لیا جائے ایک دوری میں اور ہار بنا لیا جائے ہر موتی اپنی جگہ نہائیت حسین ہو خوبصورت ہو لیکن جب آپ نے انہیں پیرویا ہے ان میں ایک نظم پیدا کیا ہے کوئی سمیٹری پیدا کی ہے درمیان میں کوئی بہت بڑا موتی جو ہے وہ لگا دیا ہے کوئی ہیرہ ٹانک دیا ہے اور پھر دونوں طرف ایک توازن کے ساتھ ایک سمیٹری کے ساتھ آپ نے موتیوں کے مختلف رنگوں کے اندر مرتب کیا ہو تو ہر موتی کا اپنی جگہ ایک حسن اور ایک حسن دوبالہ ہو جاتا ہے اس ترتیب سے اسی طرح یوں سمجھئے کہ ہر صورت مبارکہ کا ایک مرکزی مضمون ہے عمود وہ تو اس دور کے مانندے جس میں موتی پیرو دیئے گئے اب یہ موتی جو ہے ہر آیت ایک موتی ہے پیروئے ہوئے ہیں ہر آیت پر دو اعتبارات سے غور کرنا ضروری ہوگا اپنی جگہ اس آیت پر لگا آپ کو مرتقس کیجئے جیسے ہر موتی کو آپ دیکھیں اور اس کی خوبصورتی کو اپریشیئٹ کریں پھر اس ربط کو دیکھئے کہ اس مرکزی مضمون کے ساتھ اس دور کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے اب یہ دیکھئے کہ جب موتی پیروئے جائیں گے تو ایک تو کانٹیکٹ کا پوائنٹ آئے گا ان موتیوں کا آپس اور کچھ پہلو ہوں گے جو علیدہ ہوگی اسی طریقے سے آپ اس صورت میں خاص طور پر چونکے مجھے اس کا حوالہ دینا ہے کہ مختلف آیات جو ہیں ایک تو اس عمود کے ساتھ مربوط ہیں اور کچھ آیتوں میں زمنی مضامین زمنی قیران اس ربط کے اعتبار سے اس خاص ربط سے ان کا تعلق نہیں ہے لیکن کوئی زمنی مضمون آگیا ہے اگرچہ وہ بھی اپنی جگہ پر نہایت اہمیت کا حامل ہے اس کی مثال آج کے درس میں آئے گی اب یہ ہے وہ صورتوں کی ترطیب کا معاملہ اس تمہید کے بعد آئیے کہ اب ہم صورت کے پہلے رکوع کی تلاوت مکمل کر لیں اور اس کے بعد درس جتنا بھی اللہ تعالیٰ کو آج منظور ہو ہم آگے بڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین يقاتلون فی سبیلہی صفا کعنهم بنيان مرسوس وئذ قال موسیٰ لقومه یا قوم لم تؤزوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم واللہ لا يہدل قوم الفاسقین وئذ قال عیس ابن مریم یا بني اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی منتطورات مصدقا لما بین یدی منتطورات ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا صحر مبین ومن اظلم ممن افتراء علی اللہ الكذب وہو يدعا الیسلام واللہ لا يہدل قوم الظالمین یریدون لیطفئو نور اللہ بیفواہهم واللہ مطم نوره ولو کری ها الكافرون اواللذی ارسل رسولہ بالہداء ودین الحق لیظہرہ علا الدین کل ولو کری ها المشرکون صدق اللہ العسیم یہ میں ارس کر چکا ہوں کہ سورہ مبارکہ کا عمود اس کا مرکزی وہ مسمون ہے وہ معیل ہوتا ہے ابھی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے آخری آیت سے آیت نمبر نو اس پر انشاءاللہ درس تو ہوگا مفصل اگلے ہفتے کو لیکن چونکہ اس عمود کے ساتھ ہمیں ساتھ ساتھ اس تعلق کو آج بھی سمجھنا ہے تو ایک بات اس کے ترجمے سے ذہن نشین کر لیجئے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر الہدا اور دین حق تاکہ غالب کر دیں اس کو کل کے کل دین پر خواہ کتنا ہی برا مانے خواہ کتنا ہی ناغوار ہو مشرقوں کو نتیجہ کیا نکلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست غلب دین کی جد و جہد غلب دین ہے اور اس کی جد و جہد فرض ہے اہل ایمان اب کس مضمون کے ساتھ آیات کو ہم فمجھتے رہیں گے کہ کس کس طریقے سے مربوط ہیں اس نوی آیت سے پہلے کی آٹھ آیات کو اپنے ذہنوں میں دو حصوں میں منقسم سمجھ یہ پہلی چار آیات تمہیدی ہیں اس کے بعد چار آیات میں نشان عبرت کے طور پر بنی اسرائیل کی تاریخ کے تین ادوار کا حوالہ ہے پہلی آیت اب اس پر میں زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ یہ مضمون اس سے پہلے دو مرتبہ سورہ حدید کے شروع میں اور سورہ حشر کے شروع میں آ چکا ہے سورہ حدید میں سب بحل اللہ ما فی سماوات والارض وما فی ما فی کی دوبارہ تقرار نہیں تھی سب بحل اللہ ما فی سماوات والارض وہو العزیز الحکیم باقی آیت وہی اور سورہ حشر کی آیت تو بیعین ہی یہی تھی سب بحل اللہ صرف اجمالاً عرض کروں تسبیح لفظی معنی کیا ہے کسی شئے کو تیرانا اس کی سطح پر برقرار رکھنا صباح یسمحوں کے معنی ہے تیرنا کسی سطح پر برقرار رہنا پانی پر ایک انسان تیرتا ہے اس کی سطح برقرار رہتا ہے اس خلا میں یہ سیارے تیر رہے ہیں اپنی اپنی سطح پر برقرار ہے کلن فی فلقین یسمحون اس سے باب تفریل میں مستر بنا تسبیح تیرانا سطح پر برقرار رکھنا یہ لفظی معنی ہے اللہ کی تسبیح کے کیا معنی ہے کہ اللہ کا جو مقام بلند ہے اسے اس پر برقرار رکھا جائے اسے گرا نہ دیا جائے اس کے ساتھ کوئی ایسا تصور وابستہ نہ کر دیا جائے جو اس کے مقام رفی کے ساتھ مناسبت نہ رکھتا ہو اس کے ساتھ مخلوقات کی کمزوریوں میں سے کوئی کمزوری چسپا نہ کر دی جائے جو بھی مخلوقات کے اندر کوتاہیاں نقائی سے ان میں سے کسی نقص سے متصف اس کو نہ مان لیا جائے اسے اس کے مقام رفی پر برقرار رکھا جائے اس کو ہم یوں ادا کرتے ہیں اللہ پاک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے کیا معنی؟ اللہ ہر عیب سے ہر نقص سے ہر زوف سے ہر احتیاج سے منزہ ہے عالی ہے عرقہ ہے اب کائنات کی کیسے تسبیح ہے؟ ذرہ ذرہ کیسے تسبیح کر رہا؟ یہ بھی ممکن ہے کہ ہر شئے کو اللہ نے زبان دی ہو جس کو ہم نہیں سمجھتے سورہ بنی اسرائیل میں اس کے طرف اشارہ ہے وَإِمْ مِنْ شَئِنِ اللَّا يُصَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِلْ لَا تَفْقَهُونَ تَصْبِحَهُمْ ہو سکتا ہے کہ ہر شئے کو زبان دی ہو جیسے حضرت دعوت کے تذکرے میں آتا ہے کہ جب وہ حمد کرتے تھے رات کے پچھلے پہر تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اس حمد میں شریک ہو جاتے تھے پرندے بھی شریک ہو جاتے تھے تو ایک جمادات میں سے اور ایک حیوانات میں سے اس کا لیے تو ثبوت قرآن مجید میں موجود ہیں لہذا تسبیح لسانی بھی این ممکن ہے کوئی بعی دستیاس نہیں ہے لیکن ایک دوسری تسبیح ہے تسبیح حالی کوئی شئے اپنے وجود سے گویا کہ اپنے خالق کے کمال کا اظہار کر رہی ہو ایک تصویر ہے اگر وہ تصویر دہایت آلہ ہے تو گویا کہ وہ زبان حال سے اپنے مصور کی مدح کر رہی ہے یہ کہہ رہی ہے پکار پکار کر کے میرا مصور بڑا ماہر فن ہے کوئی کرسی کسی بڑھائی نے بنائی اگر وہ بہت عالی بنی ہے تو اصل میں وہ مظہر ہے اس بڑھائی کے کمال فن کا تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالی کی صفات کمال کا کی گواہی دے رہا ہے زبان حال یہ اس کا مفہول سمجھ میں آیا قب بحال اللہ ما فی السماوات وما فی اللہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر شیعہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر شیعہ جو زمین میں ہے اب یہ جو میں نے ماں کہا ہے اس کے ساتھ گویا کہ من تو خود بخود آ گیا یہ برسبیل تنزل ہے ماں آتا ہے غیر زب العقول کے لئے من آتا ہے زب العقول کے لئے جب غیر زب العقول کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح ذرہ ذرہ اور ہر شیعہ جو ہے تسبیح کر رہی ہے تو زب العقول تو گویا کہ بدرجہ اولا اس کام کے اندر بصوف ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے اس کا اختیار مطلق ہے اور وہ حکیم ہے اس کی حکمت بھی کامل ہے یہ میں نے بہت تفصیل سے ارز کیا تھا جب سورہ حدید کا میں نے آغاز کیا کہ ان صورتوں میں اللہ کے اسماع کا یہ جوڑا بکسرت آیا ہے سورہ حدید کے آغاز میں بھی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پہلی آیت ختم ہوئی سورہ حشر کے آغاز بھی ہوا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور سورہ حشر میں تو کمال یہ کہ اختتام بھی نہیں پر ہوا يُصَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْسُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ابتدام میں بھی الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اختتام پر یہی معاملہ سورہ صف کا ہو رہا ہے یہی آگے سورہ جمعہ میں آپ دیکھیں گے اگرچہ وہاں چار اسماع آئے ہیں الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو یہ معلوم یہ ہوا اور پھر سورہ تغابن میں اختتام ہوگا عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم یہ خاص مناسبت ہے ان صورتوں کے مدابین سے اچھا ان دونوں کے درمیان کیا مناسبت ہے کیوں جوڑے کی شکل اختیار کی یہ بھی میں ارز کر چکا ہوں اس وقت بہت تیری سے گدر رہا ہوں الْعَزِيزِ کے معنی ہے مختارِ مطلق جس کا اختیار لا محدود ہو جو چاہے کر گدرے فَعَالُ لِمَا يُرِينَ کسی سے اسے پوچھنا نہ ہو کوئی اس کے اختیارات کے اوپر کوئی لیمیٹیشنز آئید نہ کر سکے بلکہ جو چاہے کرے اب ظاہر بات ہے کہ ہمارا جو چھوٹا سا ذہن ہے مخلوقات کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جہاں اختیارات کا ارتکاز ہو جائے وہاں بے راہ روی کا امکان ہے جتنا اختیار زیادہ ہوگا اتنا ہی وہاں پر کرپشن کا امکان ہو ایسے کہ پولیٹیکل سائنس کا یہ مشہور مقولہ ہے ایکزیم ہے اصول ہے اوٹھارٹی ٹینس ٹو کرپٹ اور ایبسولیوٹ اوٹھارٹی کرپٹس ایبسولیوٹلی یہ ان کا اصول ہے جس کی وجہ سے دستور جب بھی بنے گا کسی ملک کا تو اس میں چیکس اینڈ بیلنسز رکھے جاتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر اختیارات کا ارتکاز ہے جتنا زیادہ ہے اتنا ہی وہاں پر چیکس اینڈ بیلنسز لیکن اب اللہ کا بہت اللہ کیا ہے اختیار مطلق اس کو جو بیلنس کرنے والا تصور ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حکمت بھی کامل ہے اس کا اختیار کمال اقتدار و اختیار کمال حکمت کے ساتھ ہے لہٰذا اس کے اٹرینڈم استعمال ہونے کا کوئی امکان نہیں اس کا اختیار استعمال ہوتا ہے اس کی حکمت کے ساتھ ایک بات نوٹ کر لیجئے میں نے بارہا نوٹ کر آیا ہے کہ میں پہلے ایک لفظ غلط بول جاتا تھا اس مقام پر کہ اس کا اختیار اس کی حکمت کے تابع استعمال ہوتا ہے یہ لفظ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے تمام اسما اور تمام صفات اپنی جگہ پر بالکل آزاد ہے اور مطلق ہیں کوئی اسم یا کوئی صفت کسی دوسرے اسم یا صفت سے محدود نہیں ہوگی بلکہ ہر صفت مطلق ہے لا محدود ہے لہذا ساتھ کہنا چاہیے تابع نہیں اللہ کا اختیار مطلق اس کے حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ ان صورتوں میں خاص طور پر یہ جوڑا کیوں آیا وہ اس لئے آیا کہ اس پوری جد و جہت کا کہ جو ان تمام صورتوں کا مرکزی مضبون ہے غلب دین اقامت دین اس کے لئے جہاد اور قتال اس کا منتحہ مقصود ہی یہ ہے کہ اللہ کا وہ اختیار مطلق جو آفاتی سطح پر پوری کائنات کے اندر قائم ہے اسی کو قائم اور نافذ کرنا ہے اس روئے ارضی پر وہ اختیار مطلق ہے اس کا جیسے کہ انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ ملتے ہیں اور یہ عیسائیوں کی کیوں سمجھئے کہ دعا ہے اور وہ سورہ فاتحہ کے معنی میں لارڈ پریئر دائی کنگم کم دائی ویل بی ڈن آن ارث ایز ایز انہیون اے رب تیری حکومت آئے تیری مرضی پوری ہو زمین پر بھی جیسے کہ آسمانوں میں ہو رہی ہے تو در حقیقت جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی منزل کیا ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اس کا جائز حاکم اللہ ہے لہذا اس کی حکومت قائم کی اس کو اس کا حق دیا جائے حق بحق دار رسیب جائز حاکم وہ ہے اور کوئی بھی حاکم بن گیا ہے تو وہ غاسب ہے وہ گویا کہ اللہ کا باغی ہے وہ غدار ہے ان غداروں کو کیفر کردار تک پہنچا کر حق بحق دار رسیب اللہ کا حق اسے پہنچایا جائے ڈوٹایا جائے یہ جدو جہد ہے جس کا نام ہے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ اور ان صورتوں کا مرکزی مضبونی چونکہ یہ ہے ایمان کے تقادے جہاد اور قتال لہذا ان صورتوں میں سب سے زیادہ قسرت کے ساتھ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست تھے سورہ جمعہ میں تو آپ دیکھیں گے فرمایا گیا يُصَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ الْمَلِكِ پادشاہ وہ ہے اس کائنات کا پادشاہ حقیقی وہ ہے سورہ حدید میں یاد ہوگا کہ پہلی چھے آیات میں دو دفعی الفاظ آئے لَهُو مُلْكُ السَّمَاوَاتِ مَلْنَرْضِ اسی کیلئے ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی آسمانوں پر تو اس کی پادشاہی کا سکہ روا ہے لیکن زمین میں بغاوت ہو گئی ہے اس زمین میں جو بغاوت ہو گئی ہے زہر الفساد و فی البرد والبغر یہ فساد یہ فتنہ یہ بغاوت اسے فروغ کرنا یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو مدعی ہے اللہ پر ایمان کے اور دعوے دار ہے اللہ سے محبت اب یہ تو ہے اس آیت کا وہ مضمون جو ہم نے غور کر لیا اس آیت پر اپنی نگاہوں کو مرتقص کر کے اب آگے چلیے تو پھر ان دونوں آیتوں کے درمیان ربط واضح ہوگا یہ در حقیقت اب تمہید بن رہی ہے بڑی پر جلال تمہید آیت نمبر دو کے لیے یا ایوہ اللزین آمنون لما تقولون ما لا تفعلون دیکھ یہ بالکل یہ وہ انداز ہے جو سورہ حدیث میں آیا تھا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ پر ایمان اور یقین محکم کیوں نہیں رکھتے وَمَا لَكُمْ اللَّهِ تُرُو فِقُو فِي سَبِيْلِ اللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں خرج کیوں نہیں کرتے کھپاتے کیوں نہیں لگاتے کیوں نہیں صرف کرتے کیوں نہیں اور یہ لگانا اور کھپانا مال کا بھی ہے جان کا بھی ہے انفاقِ مال اور بسلِ نفس وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں وہ دو آیات ذہن میں لے آئیے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اس کے ساتھ رشتہ جوڑیے يَا ایُّهَا لَّذِينَ آمَنُ لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اہلِ ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں یہ ایمان کا دعوی اللہ سے محبت کا دعوی رسول کے عشق کا دعوی اس کے کچھ تقاضے ہیں جو کہہ رہے ہو دیکھو سوچ سمجھ کر بات کرو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایک صحابی نے حضور سے ارز کیا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے حضور نے فرمایا انذر ماذا تقول ذرا سوچ لو گوھر کر لو کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے پھر ارز کیا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے پھر آپ نے فرمایا تو آپ فقر و فاقع کی تیاری کر لو مجھ سے محبت ہو تو اب اس کے کچھ تقاضے ہوں گے ان تقاضوں کو پورا کرنے میں ہم تو لازمان آزمائیں گے تمہیں جو بھی محمد کے عاشق ہوں جو اللہ کے ماننے والے اور چاہنے والے ہوں ان کے لیے تو یہ آزمائشیں آ کر رہیں گی اس میں بھوک بھی ہے فاقع بھی ہے جان و مال کا زیان اور زیعہ بھی ہے یہ سب کچھ آ کر رہے گا خوف بھی آئے گا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ بات ہے یہ وہ جھجوڑنے کا انداز وہی زجر و ملامت کا انداز گریبانوں میں جھاکو کیا کہہ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو یہ قول اور عمل کا تضاد جو ہے یہ اللہ کے ہاں تمہاری لیے بہت بڑی باز پرس کی بنیاد بن جائے گا تیسری آیت پڑھئے کبورا مقتن انداللہ ان تقولو ما لا تفعلو بہت بڑی ہے شئے بیزاری کی اللہ کے نزدیک یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں اس میں اصل میں لفظ کبورا بہت بڑی شئے کبورا بڑا ہونا کسی شئے کا اور مقتن کے لفظ کو سمجھئے مقت کا میں نے ترجمہ کیا بیزاری عام طور پر لفظ آپ کو ترجمہ ملے گا غصے کا اللہ کے غضب اور غصے اور غیص کے لیے لیکن حقیقت میں اس لفظ کا صحیح مفہوم ہے بیزاری غصے اور بیزاری میں فرق کیا ہے اسے سمجھ لیجئے غصہ انسان کو اس پر آتا ہے جس سے کوئی توقع ہوتی ہے آپ کو اپنے کسی دوست سے کوئی توقع تھی اور وہ توقع کے خلاف اس کا ترجمہ مل ہوا تو آپ کو غصہ آئے آپ نے اپنے بیٹے سے کوئی توقعات وابستہ کی تھی وہ توقعات پوری نہیں ہو رہی ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے آپ کو اپنی کسی عزیز سے کوئی امید تھی وہ امید پوری نہیں ہوئی اس کے برقس اس نے ربیہ اختیار کیا تو غصہ آتا ہے جب تک توقع رہتی ہے غصہ آتا ہے اور جب صورت یہ پیدا ہو جائے کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی کا گلا کرے کوئی تو اب گلا شکوا نہیں ہوتا غصہ نہیں آتا اب بیزاری پیدا ہو یہ بیزاری غیض و غضب کی عدلی منزل ہے جس میں اب خطاب کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا جب تک غصہ ہے آدمی چاہتا ہے کہ اپنا غصہ نکالے اس پر اسے شعور اس کے اندر پیدا کرے کہ تم نے غلط کام کیا ہے تاکہ وہ جو ہے اپنی اصلاح کرے معافی مانگے آئندہ کے لئے اصلاح حال کا عہد کرے یہ ہے غصہ کا معاف اور بیزاری یہ ہوتی ہے کہ امید ختم ہو گئی توقع بلکل ٹوٹ گئی اب آپ اس سے کلام بھی کرنے کو تیار نہیں یہ ہے مقد اس لئے کہ یہ لفظ عرب استعمال کرتے تھے نکاح مقد یہ جو عربوں میں جاہلیت میں ایک نواز تھا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کو بھی اپنے گھروں میں ڈال لیتے تھے اور ان کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے نکاح کیا یا نہیں کیا لیکن نکاح تو ہو گیا جب گھر میں انہیں ڈال لیا اس لئے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص کی اگر چار چھے ساکھ آٹھ بیویاں تھی تو کوئی شخص جو اس کا وارث ہے سب سے بڑا بیٹا وہ تو کسی ایک ہی کے بطن سے ہے نا وہ اپنی ماں تو سمجھتا تھا اسی کو باقی جو بیویاں ہیں اس کے باپ کی بیوائیں اس کی وہ گویا کہ اس کی ماں کے درجے میں نہیں ہیں تو ان سے بھی وہ نکاح رچا لیتے تھے یا بغیر نکاح کے اپنے گھر میں ڈال لیتے تھے گویا کہ یہ بھی موروسی ایک شئے ہے وراست میں مل گئی ہے تو لیکن فطرت انسانی چونکہ اس سے عبا کرتی ہے لہٰذا وہ اس کا کہتے تھے نکاح مقت بڑا بیزاری والا نکاح ہے یہ یہ نکاح جو ہے کوئی فطرت انسانی جو ہے اس کے نزدیک یہ کوئی قابل قبول شئے نہیں وہ نفذہ جو استعمال ہوا ہے قبورا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون بہت ہی اللہ کی بیزاری کے اعتبار سے بڑی بات ہے بھڑکانے والی اللہ کی بیزاری کہ تم کہو جو کرتے نہیں اس میں نفی کس بات کی ہو رہی ہے کہ ایک انسان کو غیر شعوری طور پر یہ احساس ہو سکتا ہے چلیئے ہم کہتو رہے ہیں چلیئے عمل میں کمی ہو گئی ہم کلمہ گو تو ہیں ہم اللہ کا دم تو بھڑتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں یہ ایک شیطان کہہ لیجئے نفس کہہ لیجئے یہ لوری دے دے کر تھپکتا ہے سلاتا ہے کہ کوئی نے کوئی کریڈٹ تو ملے گا نہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کریڈٹ نہیں ڈس کریڈٹ ہے اس میں لینے کے دینے پر جائیں گے اللہ تعالیٰ کو جیسے کہ بارہاں میں نے عرف کیا ہے کہ کفر سے اتنی نفرت نہیں ہے اللہ کا غیض و غضب کفر پر اتنا نہیں بھڑکتا جتنا نفاق پر بھڑکتا ہے جیسے کہ سورہ نصابہ فرمایا جہنم کے سب سے نجلے طبقے میں منافق ہوں گے کافر تو کافر ہے کھلا کھلا کفر کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اور یہ بدبخت اقرار کے بعد ماننے کے بعد زبان سے کہہ کر کہ عامل تو باللہ ہے اور زبان سے کہہ کر کہ عامل تو بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرض عمل اس کے منافی ہے پھر بھی جان پیاری ہے پھر بھی اسے مال پیارا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے جان و مال کھپانے کوئی تیار نہیں تو اس پر جو ہے غضب زیادہ ہے اور اس پر بیزاری کی کیفیت ہے تو یہ قول بلا عمل کسی کریڈٹ کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ ڈس کریڈٹ کا ذریعہ بن جائے گا اب دو آیتیں مربوط ہو گئیں یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون قبر عمقن انداللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اب یہاں پر چوتھی آیت میں آخری چوٹی بیان کر دی اگر اللہ سے محبت ہے اگر اس کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو جان لو ہماری محبت کا ایک میار ہے ہم نے بھی ایک کسوٹی رکھی ہوئی ہے جان لو کہ جو اس کسوٹی پر پورا اترے گا اسے ہی مانیں گے ہم کہ وہ واقعی ہمارا عاشق ہے اور ہمارا دیوانہ ہے اور ہمیں چاہنے والا ہے اور واقعی ہم ہی اس کا بطلوب بن گئے ہیں اور آخرت ہی اس کی مندل مقصود بن گئی ہے وہ کسوٹی کیا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَفْفًا كَانَّهُمْ بُنْيَانُ مَرْسُوس یہاں لفظ جہاد نہیں لائے جہاد جو ہے اس میں تو تبلیغ بھی آ جائے گی اس میں کوئی مضمون نویسی بھی آ جائے گی تصنیف و تعلیف بھی آ جائے گی واضح و نصیحت بھی آ جائے گی اس میں جہاد کی اندر ہے لیکن جہاد کی آخری مندل خطرناک تری مندل جہاں جان ہتے لی پر رکھ کر میدان میں آنا ہے جیسے کہ غالب نے کہا کہ جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں اگر یہ جان عزیز ہے تو گھر میں بیٹھو پھر اس راستے پر بتاؤ اس کا دعویٰ نہ کہو زبان بند رکھو لیکن یہ کہ اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر جان لو کہ ہماری بھی ایک تسوٹی ہے ہمارا ایک میار ہے ہم اس پر پرکھیں گے ہم نے اسے کھول کر بیان کر دیا ہے اس آیت کا جو اسلوب ہے پہلے تو اس کے لئے اللہم اقبال کا ایک شیر اللہم نے بالکل یہی اسلوب لیا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمنت اب یہ اسلوب کی بات ہے یہاں سے اسلوب مستعار لیا ہے اللہ کو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے بان کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار یہ مرسوس جو ہے جیسے کہ سورہ کحف میں آیا ہے کہ وہ ذو القرنین نے جو ایک صد بنائی تھی تو اس میں یہ کہ پہلے لوہے کے تختیں رکھے گئے اور جب برابر ہو گیا دونوں پہاڑوں کے درمیان کا خلا پر ہو گیا تو پھر اس میں اگلا ہوا تاما جو ہے اس کے اندر پلا دیا گیا اس کی درزوں میں آج کل جسے آپ کہتے ہیں رین فورسٹ کانکریٹ سریعے اندر ہے اور پھر کانکریٹ آپ نے اس میں بھر دیئے تو بلکل اسی طرح رین فورسٹ ایک بنیان ایک امارت ایک دیوار ایک فصیل کہ جو بلکل مربوط ہے آپس میں اینٹیں جڑی ہوئی ہیں مضبوطی سے اینٹ ٹوٹ جائے گی لیکن ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جدہ نہیں ہوگی وہ کیفیت ہے بنیان مرسوس اس طرح سے ایک مرتب منظم ایک قوت بن کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں ایسے نہیں نیم دلی کے انداز سے نہیں غیر منظم انداز سے نہیں بغیر دسپلن کے نہیں وہ نہیں کہ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ عید آدادا شکوہ ملک و دین عید محکومہ حجوم مومنی حجوم نہیں منظم جماعت منظم ایک فوج کی طرح پر تو اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہی ففنک انہم بنیان مرسوس بنیان ویسے تو کہتے ہیں پوری امارت کو ایک بیلڈنگ ری انفورس کانکریٹ لیکن یہاں یہ مفہوم میں ہے ایک فصیل کے کہ صف جو ہوتی ہے صف جیسے کہ ہر صف جو ہے اطال کے وقت صف بندی ہوتی ہے تو ہر صف ایک ایسے فصیل کے مانند ہے کہ دشمن کا کوئی حملہ اس میں شگاہ پیدا نہیں کر سکتا انکیں ٹوٹ سکتی ہیں جو دا نہیں ہو سکتا لہذا جان دی جا سکتی ہے لیکن یہ کہ شگاہ نہیں ہوگا کہ کوئی پیٹھ دکھا کر بھاگے تو اس صف کے اندر ایک رخنا پیدا ہوگا یہ کیفیت نہیں ہوگا اب یہ چار آیات تمہید کی ختم ہوئیں اب ذرا نوٹ کیجئے پہلی آیت کا اس کے ساتھ ربط کیا ہوا تین آیات تو بہت بربوط ہیں لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْحَلُوا قَبُرَا مَقْدَنِ اِنْدَ اللَّهِ اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْحَلُوا اور قول و عمل کی کہ وحدت جو ہے اس کے لئے میں یار کیا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَبْقَنْكَانَّهُمْ بُنْيَانُ مَرْسُوسِ پہلی آیت جو ہے ویسے تو مصبحات کا ایک مشترک آغاز ہے لیکن یہاں ایک خاص معنی اس نے پیدا کیا ہے کہ محض تسبیح محض تحمید یہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے تم نے کیا تو کون سا تیر مارا یہ تو ایک ایک ذرہ کر رہا ہے خیارے کر رہے ہیں سوابط کر رہے ہیں ایک ایک ایٹم کر رہا ہے ہمارے جمادات کر رہے ہیں نباتات کر رہے ہیں تم نے اگر یہی کیا تو کون سا تیر مارا تم سے تو کچھ اور مطلوب ہے اقبال نے ایک نظم کہیے غالب پر پانگے درہ میں ہے اس کا ایک شعر ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا اے پرے مرغے تخیل کی رسائی تاہ جا اور اسی میں ایک شعر ہے کہ گیسوے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے شمایے سودائیے دل سوزیے پروانہ ہے جیسے شما جو ہے وہ تو گویا کہ پروانوں کے جلنے ہی کو پسند کرتی ہے یہی ان کی وفاداری اور محبت کا ثبوت ہے شمایے سودائیے دل سوزیے پروانہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو تو محبوب ہے اپنے وہ بندے جو جانے نچھاور کر دیں اس پر جو اپنی نقد جان اس کے لیے میدان میں ہارنے کے لیے تیار ہوں بلکہ منتظر ہوں جیسے کہ میں نے کل جمعے میں بھی عرض کیا تھا سورہ احزاب کی اس آیت میں نقشہ ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما حد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلو تبدیلہ اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں جو انہوں نے احد اللہ سے کیا تھا وہ پورا کر دکھائے ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے جان کا نظرانہ پیش کر چکے سمک دوش ہو گئے یہ بار جو ہے کندے کا اترا اور سمک دوش ہو گئے کندے ہلکے ہو گئے یہاں بھی ایک شیر ہے اصل میں بڑا پیارا شیر ہے کہ وبال جان ہے سر جسم ناتوان پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے ہمیں یہ سر کوئی عزیز نہیں ہے اللہ صرف اس لیے اس کو اٹھائے پھر رہے ہیں کہ کبھی تیری راہ میں کٹے اور گرے صرف کس لیے لیے پھر رہے ہیں وبال جان ہے یہ سر جسم ناتوان پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے کہ تُو طلب کرے پیش کر دیں باقی منتظر ہے کہ کب وہ وقت آئے ہم بھی اپنا نظرانہ پیش کریں سرخروع ہو جائے سمک دوش ہو جائے انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس میں سرے موفت نہیں کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو انسان سے کچھ اور مطلوب ہے اور اگر انسان صرف تسبیح و تحمید اور درود اور سلام اور نماز اور روضہ یہیں رہ گیا تو جمادات سے برتر نہیں ہے نباتات سے اُن پر نہیں ہے پھر تو یہ اس پوری کائنات کے اندر جو ہو رہا ہے بس وہی اس کا مقام ہے اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے تو اس نے اپنا اصل جو فرض ہے وہ ادا نہیں کیا اب دیکھئے یہاں میں آج خاص طور پر نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں اور اگر لکھ رہے ہیں تو لکھ لیجئے اقبال کے ہاں یہ فکر کس بلندی پر موجود ہے ان چار آیتوں کی ترجمانی اس کا لب لباب اور خلاصہ فارسی میں بڑے ہی عظیم اشار ہیں یہ دو مقامِ بندگی دیگر مقامِ عاشقی دیگر زے نوری سجدہ می خواہی زے خاکی بے شازان خواہی چنا خدرانگہ داری کہ بائیں بے نیازیہ شہادت بر وجود خود زے خون دوستان خواہی ایک مقامِ بندگی ہے اس میں تسمیح ہے تحمید ہے رکو ہے سجود ہے اور ایک مقامِ عاشقی ہے مقامِ بندگی اور ہے مقامِ عاشقی اور ہے نوری مخلوق ہے فرشتہ اس سے تو صرف بندگی درکار ہے یہی بات کہی تھی تو فرشتوں نے جب اللہ نے فرمایا تھا انہی جائلن فی لرد خلیفہ تو کیا حرف کیا تھا انہوں نے اَتَجْعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا وَيَسْفِقُدْ دِمَا وَنَحْنُوا نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُوا اے اللہ تیری تسبیح و تحمید تو ہم کر رہے ہیں جو بھی حکم ہوتا ہے بجازاتیں تو اب کوئی سبج میں نہیں آ رہا کہ کس لیے ایک با اختیار بختش ہے کہ خونے زی کرے گا فساد مچائے با کس لیے کوئی ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہو رہی حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں آسمانوں پر کوئی بالشت بر جگہ بھی ایسی خالی نہیں ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا کھڑا نہ ہو قنوط میں یا رکو میں نہ ہو یا سجود میں تو رکو اور سجود یہ تو فرشتہ کر رہا ہے بہت تماموں کمائے کر رہا ہے اور تصویر و تحمیر تو کائنات گھاس کا تنکہ تنکہ کر رہا ہے درختوں کا ایک ایک پتہ کر رہا ہے تو مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر یہاں چونکہ بات بھی ہو رہی ان اللہ یحب اللہ یقاتل ہو اللہ سے محبت کا اگر تمہیں کوئی ولولہ ہے تمہارے اندر تو مقام عاشقی تک آنا ہوگا زنوری سجدہ بی خواہی زخاکی بے شزاں خواہی اس خاکی وجود سے انسان سے کچھ اور چاہیے وہ کچھ اور کیا ہے کیونہ خدرہ نگہ داری کہ بائی بے نیازی ہا اتنا اللہ کو اپنی ذات کا اتنا لحاظ ہے حالانکہ وہ بے نیاز ہیں اسے کوئی احتیاج نہیں لیکن یہ نگہ داری ہے کہ شہادت بروجود خود زخون دوستان کا ہی اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے خون سے اپنی وجود اور اپنی توحید پر شہادت مطلوب گواہی مطلوب یہ گویا کہ بلکل وہ مضمون ہے اب اردو کے دو شیئر بارہا میں نے پڑھے ہیں وہ بھی اسی مفہوم کو بڑی خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں یا بسعتِ افلاق میں تکبیرِ مسلسل یا خاک کی آگوش میں تسبیح و مناجات یا بسعتِ افلاق میں تکبیرِ مسلسل اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ نعرہ ہو اور فلک شگاف ہو اور یہ نعرہ لگایا جا رہا ہو تو اس معنی کو سمجھتے ہوئے کہ اعلانِ بغاوت ہے تمام جھوٹے خداوں کے خلاف یہ اعلانِ بغاوت ہے تو یہ غصعتِ افلاق میں تکبیرِ مسلسل یا خاک کی آگوش میں تسبیح و مناجات سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی ہے فرمایا یا غصعتِ افلاق میں تکبیرِ مسلسل یا خاک کی آگوش میں تسمیح و مناجات وہ مسلکِ بردانِ خدادا خدا مسک خدا مسک جو معاشق ہے اللہ کے جو چاہنے والے ہیں اللہ کے ان کا مسلک وہ ہے تکبیر لیکن یہ تکبیر فرف نہ اللہ اکبر کہنے تک نہیں they should mean it اور جب وہ کہیں گے سمجھ کر تو گویا کہ یہ تمام خدایوں سے بغاوت تمام جھوٹے خداوں سے بغاوت اور اس کے بعد فرمایا یا غصعتِ افلاق میں تکبیرِ مسلسل یا خاک کی آگوش میں تسمیح و مناجات وہ مسلکِ بردانِ خداگاہ خدا مسک یہ مذہبِ ملاعو جمادات و نباتات جمادات و نباتات میں نے نوٹ کرا دیا تھا کائنات کا ذرہ ذرہ تسمیح میں درخت بھی تسمیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں پتہ پتہ تسمیح و تحمید میں ہے تو اس کی تو کوئی کبھی نہیں تھی انسان سے اور انسانوں میں سے وہ جو اللہ کی محبت کا دم بھر رہے ہیں جو رسول کے عشد کے دعوے کر رہے ہیں ان سے تو پھر کچھ اور مطلوب ہے کیا مطلوب ہے شہادت بروجودِ خود رخونِ دوستان کھائیں یہ پہلی چار آیات ہیں تمہیدی وہ جھنجوڑنے کا انداز بھی آگیا اور بڑا یہ انداز پور جلال ہے تیاری کر لو آگے بعد پہنچے گی تدریجاً یہ جو ہے اپنے ارتقاء کہاں پہنچے گی ہوواللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لیدھرہو علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون یا ایوہا اللذین آمنوا حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب نلیم تومنون باللہ ورسولہی وتجاہدون فی سبیل اللہ بے انبالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم انکنتم تعالیمو وہ ہے اصل میں کلائیمکس وہ ہے نقطہ اروج وہ ہے لیکن تمہید یہ ہے اب دوسرا حصہ لیجئے چار آیات ان چار آیات میں وہ سابقہ امت مسلمہ کو بطور نشان عبرت اس کی داستان سے سبق حاصل کرو وہ بھی بہت اللہ کے چہیتے رہے ہیں لادلے رہے ہیں اللہ تو ان سے بڑی محبت رہی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انمت علیکم وانی فغلتکم علی العالمین دو مرتبہ سورہ بقرہ میں آیت مبارک آئی چھٹے رکوع کے شروع میں اور پھر پدروے رکوع کے شروع میں جاگا اے بنی اسرائیل یاد کرو ہماری اس نعمت اور انعام کو جو تم پر ہوا اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی کتنا اونچا درجہ جن میں سہکڑوں نبی آگئے تعداد گنی نہیں جا سکتی ایک ایک وقت میں دو دو رسول بنی اسرائیل کی امت کا نقطہ آغاز ہے جبکہ حضرت موسیٰ کو تورات ملی امت کی حیثیت سے وہاں سے بامنا شروع ہوا نسل تو چلی آ رہی ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت عساق ان کے بیٹے حضرت یعقوب ان کا لقب اسرائیل ان کے بارہ بیٹوں سے بنی اسرائیل چل رہے لیکن امت کی شکل بنی ہے کب حضرت موسیٰ کی بیرست ہوئی اور تورات مل گئی صاحب کتاب اور اس وقت حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت حارون بھی موجود دو رسول اور ان کے آخری جو ہے دور اس میں بھی دو نبی دو رسول موجود ایک نبی اور ایک رسول موجود حضرت یحیٰ نبی اور حضرت عیسیٰ رسول اس امت کے آپ ذرا فضیلت کا تصور کیجئے چار کتابیں اللہ نے اتاری جن میں سے تین ان کو دی ہیں تورات انہیں عطا فرمائی زبور انہیں عطا فرمائی انجیل انہیں عطا فرمائی تو یہ فضیلت ہے ان کی اس لئے تو انہوں نے غرہ بھی ہو گیا تھا زوم بھی ہو گیا تھا ہم تو اللہ کے بیٹوں کے ماننے دیں اس کے بڑے چہیتے ہیں لات لیں یہ زوم ہوا لیکن اللہ کو جیسے ہم کہتے ہیں چام عزیز نہیں کام عزیز ہے چام یعنی چمڑی چمڑی عزیز نہیں ہے کام عزیز اللہ تعالیٰ کو کسی نسل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کو تو کردار کے ساتھ تعلق جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے اعمال کو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے دل میں کیا ہے ایمان ہے یا نہیں اور عمل کیا ہے ایمان کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں لہذا بنی اسرائیل کی تاریخ اب یوں سمجھئے جیسے میں نے پہلی چار آیات کے بارے میں ارس کیا تھا کہ سورہ حدید میں اس کا آپ کو مثال کہاں ملے گی اب ان آیات کے لیے مثال کیا ہے سورہ حدید میں یہ ہے آیت نمبر سولہ وَلَا يَكُونُوا كَلَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْعَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَسِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ نہ ہو جائے یہ لوگ یہ اہل ایمان یہ محبت کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جائے ان کے مانن جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے تو ان پر ایک وقت گزرا تو ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے اور اب ان کی اکثریت فساق و فجار پر مشتملے یہ نشان عبرت وہاں ایک جملے میں آیا تھا اب یہاں چار آیات میں آ رہا ہے بنی اسرائیل کے تاریخ کے تین ادوار وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے لِمَ تُوزُونَنِ تو مجھے کیوں عیزہ پہنچا رہے ہیں کیوں عذیت پہنچا رہے ہیں وَقَدْ تَعْلَمُون اور تم خوب اچھی طریقے سے جانتے ہو یہ قد جو ہے فیل مزارے پر نہیں آیا کرتا آتا ہے فیل ماضی پر قَدْ عَلِمْتُمْ لیکن یہ کہ اس میں دوام اور استمرار پیدا کرنے کے لیے یوں کہا جائے گا قَدْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون تم خوب اچھی طریقے سے جانتے رہے ہو جان چکے ہو اَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف یہاں ذرا بعض علمی نکات آ جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ السلام سے بیست کی جو مشابہتیں ہیں ان میں سے ایک مشابہت کو یہی نوٹ کر لیجئے حضور بھی دو بیستوں کے ساتھ مبعوث ہوئے ایک بیست الالامیین جو سورہ جمعہ میں آئے گا اَوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّيَّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ اہلِ عرب یہ ہے بیست خصوصی اور ایک بیست عمومی لَا قَافَتِ النَّاسِ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَتِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے محمد مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نظیر بنا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو دو بیستیں ہوئیں بیست عمومی لَا قَافَتِ النَّاسِ بیست خصوصی لَا اہلِ عرب لَا الْأُمِّيِّينَ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی دو بیستیں ہیں عام طور کر قرآن مجید میں ایک بیست کا ذکر زیادہ ہوا ہے وہ ہے اِلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ہم نے موسیٰ کو بھیجا فِرْعَوْنَ اور اس کے سرداروں کی طرف ایک بیست حضرت موسیٰ کی ان کی طرف اور یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ دوسری بیست حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی طرف پہلی بیست کے زمن میں وہی نتیجہ نکلا میں نے کل جمعے میں بھی ارز کیا تھا جو حضرت موجود تھے جو حضرت نوح حضرت حود حضرت سالے حضرت لوت حضرت شعیب چار رسولوں کی دعوت و تبلیغ کا جو نتیجہ نکلا قوم نے انکار کیا رد کر دیا ایمان نہیں لائی حلاک کر دی گئی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ورک ہوئی کوئی زلدلے سے حلاک ہوئی کوئی طوفان آیا کسی پر حاسب آگئی کات دن آش راتیں سات راتیں اور آٹھ دن ایک جھکڑ چلتا رہا حلاک کر دی گئی اسی طریقے سے آل فرعون فرعون اور آل فرعون برک کر دیئے گئے اس کا تو اعتبار سے وہی معاملہ ہے لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کا معاملہ جو ہے وہ قدر مختلف تھا ان کے لیے وہ حلاکت والی بات جو ہے وہ نہیں آئی اس لیے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا بے عملی رہی مان کر نہیں دیا فجور میں مبتلا رہے لیکن تسلیم کیا انہیں اللہ کا رسول مانا جس کو حوالہ یہاں دیا جا رہا ہے کہ اس قال موسیٰ لِقومِ ہی یا قومِ لِمَ تُعْزُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ کیوں مجھے عذیت پہنچاتے ہو جبکہ تم خوب اچھی طرح جان چکے ہو جانتے ہو جانتے رہے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف اب یہاں دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عذیت کون سی تھی چونکہ یہی لفظ آیا ہے سورہ احزاب میں وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ آزَوُ مُوسَىٰ فَبَرَّهُ اللَّهُ مِنْ مَا قَالُوا اور بعض احادیث کے اندر بھی اس کی وضاحت آئی ہے لہٰذا اکثر و بیشتر لوگوں کا ذہن ادھر ہی چلا جاتا ہے وہ عذیت کیا تھی وہ عذیت تھی ذاتی سطح پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کچھ عیب کا الزام تھا کہ کوئی جسمانی نقص ہے کوئی ان میں خرابی ہے وہ حیاء کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیشہ کپڑوں میں رہتے تھے ملبوط رہتے تھے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نہانے کے لئے غسل خانے میں بھی اپنے کپڑے پورے نہیں اتارتے تھے ننگے نہیں ہوتے تھے حیاء کا غلبہ حضرت موسیٰ پر بھی ایسا ہی حیاء کا غلبہ تھا لوگوں نے مشہور کر دیا ہو نہ ہو کوئی عیب ہے ان میں اس کا ذکر ہے وہاں اور قرآن اور حدیث میں ایک طویل واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس طریقے سے انہیں اس سے برات ان کی ظاہر کی اور اس عیب کی نفی کر دی لیکن یہاں جس عیضہ کا ذکر ہو رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے آیت نمبر چار سے جوڑ لیجے تو پھر اس کی وضاحت ہوگی سورہ مائدہ میں جو بیان ہوا ہے واقعہ کہ جب حجرت کے بعد قتال کا موقع آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جانہ ہتیلی پر رکھو میدان میں آؤ فلسطین میں داخل ہو جاؤ یہ عرض مقدس اللہ تمہیں دے چکا ہے لیکن ذرا حمد کرنی پڑے گی لڑنا ہوگا قتال کرنا ہوگا تو جس طرح اس قوم نے بجدلی کا ثبوت دیا انہوں نے کہا یا موسیٰ لن ندخلہا عبد ما دامو فیہا ہم ہرگز نہیں داخل ہو سکتے انہ فیہا قوم جبارین بڑی زور آور قوم آباد ہے یہاں ہمارے اندر سکت نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑ سکیں اور جب کچھ سمجھانے بجھانے کی کوشش کی گئی حضرت یوشہ ابن نون اور کالب ابن یفنہ یہ حضرت ابوسعہ علیہ السلام کے دو نہایت وفادار ساتھی تھے انہوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو دو ٹوک جواب دیا انہیں اِذْحَبْ أَنْتَ وَرَبْدُكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب اور جنگ کرو ہم تو یہی میٹھے ہم نہیں ہلنے والے زمین جنبت نہ جنبت گل محمد اس وقت واقعہ یہ ہے چونکہ میں نے لفظ بیزاری استعمال کیا تھا جو شدید بیزاری تاریح ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی اس قوم سے اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ کوجا تو وہ ہمیت تھی اپنی قوم کی اتنی محبت تھی اسرائیلیوں کے ساتھ کہ جو سورہ قصص میں واقعہ آیا ہے کہ ایک اسرائیلی اور ایک وہ قبطی یہ آپس میں جھگڑ رہے تھے تو اسرائیلی نے جب مدد مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو حضرت موسیٰ نے ایسا مکہ رسید کیا اس کو قبطی کو کہ اس کی جان نکان دیں فَوَقَذَهُ مُوسَا فَقَذَا عَلَيْهُ ایک گوسہ رسید کیا جس سے کہ اس کا قصہ تمام ہو اتنی حمیت اتنی محبت کوجا یہ کہ جب یہ تبعیہ ان کا سامنے آیا تو حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں اللہ کی جناب میں رَبِّ اِنِّي لَا عَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِ وَأَخِي پروردگار میں کیا تم مجھے تو اختیار حاصل ہے صرف اپنی جان کا اور اپنے بھائی حارون کی جان اور کسی پر میرا زور تو نہیں چل رہا اور کسی پر مجھے اختیار نہیں ہے اس کے بعد عرض کیا ہے یہ دعا اور درخواست پیش کی ہے فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو اللہ ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان اب تفریق پیدا کر دے میں اب ان کے ساتھ رہنا بھی کبارہ نہیں کر دا ایسی ناہنجار قوم بلکہ یہ الفاظ آئے ہیں تورات میں کہ اے اسرائیل تو تو وہ قوم ہے ایسی چھنال عورت جس نے کہ پہلی رات میں بے وفائی کی اپنے شوہر کے ساتھ اس لیے کہ ابھی تو تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود کتنے موجزے تم نے دیکھے اس کے ہاتھوں عصائے موسیٰ ابھی اس کے ہاتھ میں ہے جس کی ایک ضرب سے بارہ چشمیں تمہارے لیے پھوٹے جس کی ایک ضرب سے سمندر جو ہے وہ دو لقت ہوا ہے اس میں تمہارے لیے راستہ نکلا یہ سارے موجزے دیکھنے کے باوجود اس وقت تمہارا حال یہ ہے کہ جب ذرا سا ایک کٹھن وقت آیا ہے اور تمہارے ایمان کے ایک آزمائش کا مرحلہ آیا اب آپ انتازہ کیجئے بے ساری اس پر جتنی ہوئی عضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر کہ رب انی لا عملے کو ایک تو بے چارگی والی کیفیت دو الفاظ یا نوٹ بے چارگی کیا کروں لا چار ہوں بے بس ہوں رب انی لا عملے کو اللہ نفسی باخی پروردگار مجھے کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اپنے اوپر اور اپنے بھائی کو اور دوسری طرح بے ذاری ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان تفریق پیدا تھا اگرچہ اللہ نے یہ درخواست قبول نہیں فرمائی ساتھ ہی رہنا پڑا سزا یہ دی گئی فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْعَرْدِ اب یہ ناہنجار قوم یہ نسل جو ہے بنی اسرائیل کی چالیس برس تک اسی سہرائے تیہ کی اندر بھٹکتی پھیرے گی یہ چالیس برس اس پر بیتے ہیں اور اسی عرصے میں حضرت موسیٰ کا انتقال بھی ہو گیا حضرت حارون کا بھی ہو گیا پھر یوشہ ابن نون کی سرکردگی میں ادلی نسل تو سہرہ میں پلی پیدا ہوئی پلی بڑھی غلامی کا داغ جس نے نہیں دیکھا تھا اس قوم کے اندر جو ہے فریت کے جذبات موجود تھے اس نے پھر قتال کیا ہے اور پھر اللہ تعالی نے فلسطین ان کے ہاتھوں فتح کرایا اور ان کے جو سرہری دور کا آغاز ہو یہ ہے اصل میں جس کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آیت ماں سبق جو ہے اس کے ساتھ جوڑیے ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہی صفاً کاننہم بنیاد مرسوس وَإِذْ قَالَ مُسَا لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُوزُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ تو یہ ایزہ کونسی تھی قِتَال فی سبیل اللہ سے انکار اور عبان اس سے پہلو تہی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے رسول کو اس سخت عذیت پہنچی اور ان میں شدید بیزاری پیدا ہوئی جیسے کہ لفظ آیا اس آیت کا دوسرا ٹکڑا جو ہے یہ ہے جس کو میں کہوں گا کہ ایک زمنی مضمون ہے زمنی ہے اس کے امود کے اعتبار سے لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ اہم نہیں ہے انتہائی اہم فرمایا فَلَمَّا زَاغُو تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے زیغ کہتے ہیں کجی کو زاغا یزی ہو کہ ٹیڑا ہو جانا کج ہو جانا فَلَمَّا زَاغُو عَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ اور اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا میں نے آخری ٹکڑے میں دو الفاظ کا اضافہ کیا ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا زمنی مضمون کیا ہے فَلَمَّا زَاغُو عَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ یہ قرآنِ مجید کا جو قانونِ ہدایت و زلالت ہے اللہ تعالی کی سنتِ ہدایت و زلالت جو قرآنِ مجید میں بارہا بیان ہوئی اس کی دو دفعات ہیں اکثر قرآن میں ایک دفعہ بیان ہو جاتی ہے پہلی یا دوسری اس سے مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے کہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہدایت اور زلالت انسان کے اپنے اختیار میں ہے گویا کہ وہ اس کے لیے اللہ کا بھی محتاج نہیں ہدایت کے لیے اللہ کا محتاج نہیں اور زلالت کے زمن میں بھی اسے پورا اختیار خود حاصل ہے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اللہ ہی دے وہ کو ہدایت دے دی یا اللہ نے گمراہ کر دیا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور اب ان کے کانوں پر بھی مہر ہو گئی دل پر بھی مہر ہو گئی آنکھوں پر پردے کر گئی اب وہاں پہلی شک بیان نہیں ہوئی یہاں یوں سمجھئے کہ پورا قانون آ گیا انسان ہدایت کا تعلیم ہوتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے ایک عمل ہے ہدایت اس کے دو حصے ہوئے قلب انسان کی طرف سے اور اس کی تکمیل اللہ کی طرف اسی کو فرمایا گیا یہدی من یونیب اللہ ہدایت دیتا ہے جو بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسی کو انتہائی موقت شکل میں فرمایا گیا ہے سورہ انکبوت کی آخری آیت میں جو لوگ ہماری راہ میں محنت کریں گے جد و جوت کریں گے مشقت کریں گے ہم لازمن انہیں اپنے راستے دکھاتے چلے جائیں گے تو قانون کیا ہوا جو ہدایت کا تعلیم ہوگا اس کے لیے سعی کرے گا کوشاں ہوگا محنت کرے گا اللہ اسے ہدایت دے دے گا اسی طرح زلالت جو خود کجی کو اختیار کرے گا جو خود تیڑا ہو جائے گا اللہ بھی اسے گمراہ کر دے گا اور اس کے اندر آخری حد یہ ہوتی ہے کہ پھر اللہ تعالی دل کو ہی کج کر دیتا ہے اس دل کی کجی کا لیے لفظ آیا ہے تَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ سَكَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں پر مہت لگا دی اس کو میں بیان کیا کرتا ہوں فیزیولوجی کے اعتبار سے فیزیولوجی میں قانون ڈس یوز ایٹرفی اگر آپ اپنے کسی عضو کا اس پہ مال نہیں کریں گے مسلسل بیکار رکھ چھوڑیں گے تو اس کی صلاحیت جو ہے سلب ہو جائے گا یہ جو جوڑ ہے کوہنی کا یہ کام کر رہا ہے لیکن ذرا پانچ چھے مہینے کے لیے اس پر پلسٹر بانگ دیجئے یہ لوک ہو جائے گا پھر پلسٹر کھول دیں گے تب بھی جنبش نکائے گا آنکھوں پر پٹی بانگ دیجئے سال دو سال کے لیے آنکھوں کی بینائی زائل ہو جائے گا اس لیے کہ آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی آپ دیکھتے ہی نہیں دیکھتے نہیں ہیں تو وہ صلاحیت زائل ہو جائے گا اس جوڑ کے اندر جو حرکت کی استعداد رکھی ہے اگر آپ اس سے وہ کام نہیں لیں گے تو وہ صلاحیت اس سے سلب کر لی جائے بلکل اسی طریقے سے ہدایت کی پہچان کہی بات کو جان لینا پہچان لینا اللہ نے فطرت انسانی میں کوئی استعداد رکھی ہے لیکن آپ اس کو دیکھ کر پہچان کر بھی رد کر دیتے ہیں قبول نہیں کرتے کسی وجہ سے آپ کا تعصب ہے ہٹ دھرمی ہے تکبر ہے حسد ہے اپنی ذات کی اپنی بات کی پچ ہے زد ہے اگر اس کی وجہ سے حق کو پہچاننے کے باوجود رد کر دیں گے تو ایک عرصے کے بعد آپ کے اندر سے حق کی پہچان کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے اس کو کہتے ہیں کہ ختم اللہ علیہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں میں مہر کر دی اس کو حضور نے ایک اور تمثیل سے سمجھایا ہے صحابہ اکرام کو بڑی ہی آسان اور عام فہم زبان میں اور بہت ہی عام فہم تشبیحات کے ذریعے سے حضور بڑے مشکل اور دقیق مدابین سمجھاتے تھے آپ نے فرمایا جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے کوئی بندہ مومن اس کے دل پر ایک داغ سیاہ داغ لگ جاتا ہے اگر توبہ کرتا ہے تو داغ دھل جاتا ہے نہیں کرتا تو وہ داغ پختہ ہو جاتا ہے پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ لگتا ہے پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ لگتا ہے یہاں تک کہ پورا دل حضور نے اپنی مٹھی کو یوں بند کیا اس طرح بند ہو جاتا ہے جیسے کہ کسی تھیلی کو بند کر کے مہر لگائی جاتی ہے اسی طریقے سے جب وہ دل بند ہو گیا اب اس میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو گئی مہر لگا دی گئی یہ بات یہاں سے سمجھ میں آتی ہے حکمت کا بہت بڑا موطی ہے اگرچہ جو اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے اس کے اعتبار سے یہ ایک اضافی شئے ہے یہ ایک زمنی شئے ہے لیکن بہت اہم مقام ہے کہ مختلف جگہوں پر جہاں اس قانون ہدایت و زنانت کی کوئی ایک دفعہ یا دوسری دفعہ آ جاتی ہے تو مغالتے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے اشکال پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں یہاں اس کو کھول دیا ایک کجی کی نشبت پہلے ان کی طرف ہے انہوں نے اختیار کیا کجی کو فلمہ زاغو جب وہ ٹیڑے ہو گئے اضاغ اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑا کر دیا واللہ لا یہد القوم الفاسقین اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اگر اس کو عام رکھیں گے الفاظ پر تو یہ بات تو خلاف واقعہ ہو جائے گی بہت سے فاسق تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی بہت سے کافر تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی بہت سے نہات سرکش تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی حضرت عمر ایمان لانے سے پہلے جو کچھ تھے سب کو معلوم ہے دشمن حضور کے اور قتل کرنے کے ارادے سے نکلے اللہ نے ہدایت دی تو ہدایت جو ہے کتنے ہی کفار تھے جو ایمان لے آئے لہذا اس کو عام رکھیے گا تو وہ بات جو ہے خلاف واقعہ ہو جائے گی اس آیت کے کانٹیکس میں جب آ رہا ہے تو مراد کیا ہے جو ٹیڑے ہونے کا فیصلہ کر لیں اللہ انہیں زبردستی سیدھا نہیں کرتا لہذا میں نے یہاں نفذ زبردستی استخدہ کا اضافہ کیا اور ایسے کا اضافہ کیا یعنی جس کا ذکر پہلے ہو رہا ہے فَلَمَّا زَاغُوا عَزَادَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ جب وہ ٹیڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دنوں کو بھی ٹیڑا کر دیا اس لیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اگر زبردستی ہدایت دے تو پھر جزا و سزاک آئے کی زبردستی ہدایت دے نہیں ہوتی تو ابو جہل کو بھی آنے واحد میں اللہ ہدایت دے دیتا ابو لحب کا بھی سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا تو پھر جزا کس کی اور سزا کس کی لہذا یہاں لفظ زبردستی کو جب آپ ایڈ کریں گے بریکٹ میں ترجمے میں تو اس کا مفہوم بازے ہو جائے گا کہ در حقیقت یہ اس کی لِم بیان کی جا رہی ہے سبب بیان کی جا رہی ہے جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑا کر دیا اس لیے کہ یہاں بھی بریکٹ لگائیے اس لیے کہ اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہ اس کا قائدہ نہیں ہے اس کا قانون نہیں تو یہ پہلا دور ہے میں نے جیسا کہ ابھی ارز کیا تھا یہ امت ہویا کہ اس چھنال عورت کے معامل جس نے پہلی شب میں ہی خیانت کی اپنے شوہر کے ساتھ پہلی شب میں بے وفائی کی یہ الفاظ میں استعمال نہ کرتا بعض حضرات کے مزاج پر شاید تب نازک پر گرام بھی گزر رہے ہو یہ الفاظ لیکن یہ تورات کے الفاظ ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ جو ناہنجار رویہ انہوں نے استیار کیا تھا اس کی اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں اب دوسرا دور ہے کہ کجی کس حد تک پہنچی وہاں تو ابھی کجی کا آغاز تھا حضرت موسیٰ کو سولک چڑھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہو گئے تھے بہرحال انہیں رسول مانتے رہے منافقت کہلیں کہ فسق اور فجور اور منافقت کا رویہ ہوا اور بلا عمل تھا لما تقولون مالا تفعلون کی حد تک تھا لیکن یہ مرض بڑھ کر کہاں تک پہنچتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بُنَ مَرْيَمُ اب یوں سمجھئے کہ یہ تیرہ سو برس کا فصل ہے ایک چھلانگ ہے تاریخی اعتبار سے تیرہ سو قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے سنائی پیننسلہ جزیرہ نمائے سینہ میں آئے تھے وہ واقعہ جو میں نے پہلے سنایا وہ تیرہ سو قبل مسیح کا ہے اب یہ حضرت موسیٰ تو تیرہ صدیوں کے درمیان میں فصل ہے یاد کرو جبکہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم میں ہوں اللہ کا رسول تمہاری طرف اب یہاں دیکھئے فرق نوٹ کر لیجئے وہاں حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ تم خوب جانتے ہو مانتے ہو اقرار کرتے ہو تسلیم کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف یہاں وہ بات نہیں ہے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعویٰ کرنا پڑ رہا ہے جبکہ قوم نہیں مان رہی ہے وہ کفر پر ہڑ گئی ہے یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد انی رسول اللہ علیکم میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف اور اس رسالت کی دو کڑیاں ہیں اب یہ پھر زمنی مضمون آ گیا یعنی اس سورہ کے عمود کے اعتبار سے ایک اضافی حکمت اضافی رہنمائی ایک زمنی مضمون اگرچہ اپنی جگہ پر بہت قیمتی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت در حقیقت ایک لنک تھی رسالت موسیٰ اور رسالت محمد کے ماں بین آپ ایک کنیکٹنگ لنک ہے آپ جوڑنے والے ہیں ان دو کو آپ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اسی کی تصدیق کرتے ہوئے اسی کی تعاید کرتے ہوئے اسی کی توصیص کرتے ہوئے اور آپ بشارت دینے آئے تھے آپ کی بیست کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی بشارت یہ گویا کہ دو بڑے فنکشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوں سمجھئے کہ ملت موسوی کی تجدیب ہمارے ہاں جو مجددین امت کا کام ہے وہ کام تھا حضرت عیسیٰ کا بنی اسرائیل کے زمن میں بنیادی طور پر اگرچہ رسالت کا معاملہ ہے لیکن میں مثال دے رہا ہوں کام کی نویت سمجھانے کے لئے ملت موسوی کی تجدیب اور رسالت محمدی کی خوشخبری یہ دو بڑے فنکشن تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصدقن کا ترجمہ عام لوگوں نے تو یہی کیا ہے تصدیر کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے طورات میں سے ایک تو اس اعتبار سے بہت اس کے اندر معنی خیز انداز ہے کہ طورات محفوظ تو نہیں رہی لیکن جو بھی کچھ موجود ہے طورات میں سے اس لیے کہ وہ اصل طورات تو چھتی صدی قبل مسیح کے اندر گم ہو گئی تھی نیبو کے نظر میں جب حملہ کیا تھا کنگ آف بیبلونیا نے اور یروشلم کی عیٹ سے عیٹ بجا دی تھی جسورہ بنی اسرائیل کے اندر جس کا ذکر ہے اور حیکل جو ہے حیکل سلیمانی اسے مصبار کر دیا اور وہ سندوق سکینہ بھی اس کے بعد کہیں نہیں ملا کہ کہاں ہے وہ حضرت موسیٰ کا عصا اور وہ الواح اس میں رکھی ہوئی تھی جو کوہ تور پر حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی اصل مصخہ طورات کا اس کے بعد دنیا میں ناپید ہے وہ کہیں اس کا وجود ہے یہ خود مانتے ہیں سوڑ ڈیر سو سال کے بعد پھر یاد داشت سے بیٹھ کر دوبارہ مرتب کی گئی جو چیز یاد رہ گئی رہ گئی جس میں غلطی ہو گئی ہو گئی تحریف بھی ہو گئی اور بہت سا ایسا ضائع ہو گئی اس لیے لما بینہ یدیہ جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اور میں یہاں لفظ تصدیق کے لیے ایک لفظ میں نے استعمال کیا تھا اس کی طرح تبدیو دینا دوں توسیق کرتے ہوئے آیا ہوں جس کو کہ بائبل میں فرمایا گیا ہے کہ ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں البتہ مولانا عمین احسن اصلاحی صاحب بہت زیادہ زور دیتے ہیں اس مصدقہ کے ایک اور مفہوم پر میں یہ سمجھتا ہوں کے ایک اضافی مضمون کی حد تک اگر اس کو بھی تسلیم کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جتنا وہ زور دیتے ہیں اور پہلے مضمون کی نفی کرتے ہیں میرے نظریک وہ درست نہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مصدق اللہ بینا یدیہ من التورات سے مراد ہے کہ میں مصداق بن کر آیا ہوں ان پیش انگوئیوں کا جو تورات میں موجود تھیں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی پیش انگوئیاں تھیں محمد رسول اللہ کے بارے میں بھی پیش انگوئیاں تھیں تو یہ بھی ایک مفہوم اس کا ہو سکتا ہے کہ وہ پیش انگوئیاں جو ہے وہ میرے آنے سے سچی ثابت ہوئیں گویا کہ میرے وجود سے ان کی تصدیق ہو گئی میں مصداق بن کر آیا ہوں ان پیش انگوئیوں کا جو تورات میں میرے بارے میں تھی تو میں اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہا کہ یہ مفہوم بھی اس میں اضافی طور پر مانا جائے کوئی حرج نہیں لیکن پہلے مضمون کی نفی مطلق صحیح نہیں ہے حضرت مسیح کے بارے میں تو خاص طور پر کہ انہوں نے تورات کی توسیق کی شریعت موسوی کو علا حالہی برقرار رکھا اس میں ایک شوشے کا فرق بھی نہیں کیا ہے بلکہ آپ یہ کہتر گئے تھے کہ تم پر یہ شریعت موسوی جو ہے یہ لازم رہے گی آئید رہے یہ سینٹ پول کا معاملہ ہے کہ اس نے پھر شریعت کو ساکت کر دیا اور اس کے بعد سے جو عیسائیت ہے جسے پولزم کہنا چاہیے وہ ایک ایسا دین ہے یا ایسا مذہب ہے جس میں شریعت ہی موجود نہیں کوئی شیع فرض نہیں کوئی شیع حرام نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مجھے ایک شیر یاد آیا ہے حضرت بیدل کا انہوں نے کہا تو اہلِ تشیعوں کے روافیس کے بارے میں ہے دشنام ومذہبِ کے عبادت باشد مذہب معلوم و اہلِ مذہب معلوم ایک مذہب ایسا بھی ہے جس میں گالی دینا بھی عبادت ہے کہا بھائی کرام وہ گالیت دینا سب وہ شکم کرنا بہت سواب کا کام ہے دشنام ومذہبِ کے عبادت باشد ایک ایسا مذہب جس میں گالی دینا عبادت بن جا ہے مذہب معلوم و اہلِ مذہب معلوم تو مذہب کی بھی حقیقت ہمیں معلوم ہو گئی اور اہلِ مذہب کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی کہ کیا ان کی حقیقت ہے بلکل یہی بات ہے ایک ایسا مذہب جس میں کوئی شئے فرض نہیں لازم نہیں واجب نہیں کوئی شئے حرام ہے جو چاہو کرو کوئی شریعت ہے بس ایک ڈاغما ہے ایک عقیدہ ہے تو معلوم ہو گیا کہ اس مذہب کی حقیقت کیا ہے اس کی کوک سے تو لا مذہبیت اور لا دینیت برامد ہونی ہی چاہیے تھی اس کا منطقی نتیجہ تھا کہ سیکولرزم جو ہے وہ عیسائی دنیا کے اندر ایک نظریہ کی حیثیت سے اختیار کیا جاتا تو یہاں فرمایا کہ اور میں بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے حضور کا سب سے مشہور نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ اتنا ہی تقریباً اتنا ہی ثابت نام احمد بھی ہے اور دو صفات جو ایڈ ہوتی ہیں محمد مصطفیٰ احمد مجتباً صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی آپ کے نام ہیں حدیث میں آئے ہیں انا محمد وانا احمد وانا حاشر کئی نام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں احمد کے لفظی معنی ہے انتہائی تعریف کیا گیا محمد کے معنی تو صاف صاف نہیں تحمید حمد کرنا اس سے اسم مفعول بنے گا محمد جس کی انتہائی تحمید کی گئی احمد جو ہے یہ تفضیل کا سیغہ ہے اکبر کے ودن پر اب یہ فائل کے معنی بھی دے سکتا ہے مفعول کے معنی بھی دے سکتا ہے احمد کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں بہت زیادہ حمد کرنے والا اللہ کی حمد کرنے والا اور وہ بھی جس کی بہت زیادہ حمد کی گئی یہ نام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اور ہمارا تو اس آیت پر ایمان ہے تو یقین کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ یہ انجیل میں یہ نام لازمًا آیا لیکن واقعہ یہ ہے کہ انجیل میں جو تحریفیں کی گئی ہیں انجیلِ برنباس میں تو اس ٹھیک ٹھیک لفظِ محمد بھی موجود ہے اس میں تو دی ایڈمائرڈ ون یہ بھی لفظ موجود ہے اس کی بہت تعریف ہوئی ہے یہ الفاظ موجود ہیں لیکن برنباس جو ہے اگرچہ برنباس کا نام ہواریین میں آتا ہے حضرت مسیح کے لیکن یہ عیسائی اسے قانونی کینونیکل گوسپل نہیں مانتے ہیں اپوکریفکل گوسپل مانتے ہیں کہ یہ تو غیر مصدقہ غیر مسترد ہے لہذا ان پر تو دلیل اور حجت اس سے قائم نہیں ہو سکتے واقعہ یہ ہے کہ اس حصے سے متعلق مولانا مودودی نے حق ادا کر دیا ہے پورا ایک انسائیکلوپیڈیا مرتب کر دیا ہے یوہنہ کی انجیل میں ایک لفظ آتا ہے جس کی کئی شکلیں انہوں نے بدلی ہیں انگریزی ترجمے میں کہیں کونسولیٹر کہتے ہیں کہیں ایڈووکیٹ کہتے ہیں کہیں کمفرٹر کہتے ہیں کہیں وہ سچائی کی روح سپریٹ آف ٹروتھ کہتے ہیں الفاظ بدل کے چلے گئے ہیں لیکن تحقیت سے یہ معلوم ہوا کہ سریانی زبان جس میں انجیل نازل ہوئی تھی جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بولی تھی اس میں لفظ تھا منحمننا ابن حشام نے اپنی صیرت کے اندر ابن عسحاق کی روایت سے یہ لفظ کہا ہے اور اس کا ترجمہ انہوں نے کہا کہ یہ جو گریک لینگویج تھی یونانی زبان اس میں پیری کلائٹوس برقلیتوس یہ ترجمہ ہے یہ جو ابن عسحاق کی روایت سے ابن حشام میں آیا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیری کلائٹوس کے نام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو یونانی انجیل ہے اس میں موجود تھی اس لیے کہ بدقسمتی سے اصل سریانی انجیل تو دنیا میں ہے ہی نہیں جتنی انجیلیں ہیں انشنٹ جو سب سے زیادہ قدیم نسخہ ہے وہ بھی گریک بائبل کا ہے لہذا اصل تو ہے ہی نہیں گم ہوئی اب گریک میں لفظ کیا تھا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھا پیری کلائٹوس جس کے معنی احمد اور محمد ہیں وہ جس کی انتہائی تعریف کی گئی ہو اور سریانی میں وہ لفظ تھا منحمننا حمن اور حمد یہ لفظ قریب قریب ہیں یہ چونکہ عبرانی زبان ہی کی یہ بیٹیاں ہے سریانی ہو اور عربی زبان بھی اس کی بیٹی ہے تو اس اعتبار سے منحمننا وہ جس کی حمد کی گئی ہو منحمند کہی ہے جس کی حمد کی گئی ہو تو وہ لفظ جو ہے بہت قریب آ جاتا ہے لیکن انہوں نے تحریف کی اور پیراکلیٹس بنا دیا اس کو پیراکلیٹس کے بہت سے معنی ہے کسی کو کمفرٹ دینے والا آسائش دینے والا کسی کو کی دلجوئی کرنے والا تو یہ لفظ بدلہ ہے تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو وہ انجیل میں سے نکال دیں اس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں جب چیز موجود ہے اور عام طور پر لوگوں کے ہاں موجود ہے تو تفہیم القرآن میں آپ یہ چپٹر پڑھ لی جنہیں بھی علمی دلچسپی ہو یہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اس مضمون کے اوپر انسائیکلوپیڈیا مرتب کر دیا ہے کہ تمام حوالے دے دیئے ہیں اور ہر شے کا جو ہے پوری اس کی تحقیق کر کے بات بازے کر دی ہے بارال ہمارے مضمون کے اعتبار سے کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ان کا رویہ کیا تھا جنہیں بطور نشان عبرت مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ رویہ کیا ہے اصل جو ہے اس صورت کے عنود کے اعتبار سے متعلق پہلو یہ ہے فرمایا فلمہ جاہم بالبینات تو جب وہ آئے حضرت مسیح ان کے پاس بنی اسرائیل کے پاس بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ واضح نشانیوں سے مراد موجزات اور یہ موجزے ایسے ہیں واقعہ یہ ہے میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ حصی موجزات جو آنکھوں سے دیکھے جائیں موجزے ان میں کوئی کسی رسول کو اس سے بڑا موجزہ نہیں دیا گیا کہ جو حضرت عیسیٰ کو دیا حضور کا موجزہ افضل ہے قرآن اس لیے کہ یہ معنوی ہے یہ دائم ہے ہمیشہ رہے گا حضرت عیسیٰ کے موجزے حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھے حضرت موسیٰ کا موجزہ عصا وہ ان کے ہاتھ میں تھا تو موجزہ تھا بعد میں تو لٹھیا کی لٹھیا اور کچھ بھی نہیں لیکن قرآن وہ موجزہ ہے کہ جو حضور امت کو دے کر گئے دائم اور قائم ہے تا قیام قیامت اور یہ ہے موجزہ معنوی یہ افضل ہے تمام موجزوں سے لیکن حصی موجزات میں افضل ترین موجزے وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ کو دیئے گا یعنی جانبا پرندہ بنانا گارے کا پھوک بارنا اٹھتا ہوا پرندہ ہو جائے خلق حیات یا مردہ پڑا ہے انسان اور کہنا ام بیزن اللہ وہ زندہ ہو جائے کھڑا ہو جائے احیاء موتہ یہ خالص اللہ کے کام ہے اللہ نے وہ بھی ان کے ہاتھ سے ظاہر کی کریئے کہ مادرزاد جو اندھا ہے اس کو دیکھنے والا بنا دینا کوڑ ہی ہے پرانا اس کے کوڑ کو صرف ایک ہاتھ پھیت رہا ہے اور درست ہوتا چلا جا رہا ہے تو وہ بڑے بڑے موجزے چوٹی کے موجزے ہیں حصی موجزے جدیئے گئے گویا کہ آخری درجے میں اللہ نے بنی اسرائیل پر حجت قائم کی لیکن ان کا طرز عمل کیا تھا فَلَمَّا جَاهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينَ انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے یعنی ذہنیت کتنی بدلی قلب و نگاہ کتنے تبدیل ہو گئے وہ آیت میں اس وقت کوٹ کرنا بھول گیا اب مجھے یاد آگئی کہ فرمایا وَنُقَلِّمُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْسَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةِ طالبن یہ ساتھ میں پارے کی آخری آیت ہے کہ جب کوئی شخص حقیقت کو دیکھنے سے عبا کرے پہچاننے کے باوجود رد کر دے تو اللہ نے فرمایا ہم ان کے دلوں کو بھی اُلٹ دے گے اور ان کی نگاہوں کو پلٹ دیں گے دل بھی اُلٹ جائیں گے نگاہیں پلٹ جائیں گے بالکل وہی بات ہے اس قوم کا ضمیر ایسا بدلہ مردہ ہوا اس طرح دل سخت ہوا دلوں کی حالت ایسی بدلی نگاہوں کی کیفیت ایسی بدلی قلب و نظر میں یہ انقلاب آیا کہ ایسے عظیم موجزے بھی انہیں جادو نظر آئے یہاں چونکہ قرآن مجید نے اختصار سے کام لیا ہے آلو حازہ سہر المبین کا نتیجہ بتا ہے کیا نکلا یہود کے علماء اور قاضیوں نے جو ان کے بڑے بڑے قضاق تھے علماء تھے بڑے جغادری مولوی انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا ان کی مذہبی عدالت نے تیہ کیا کہ یہ جادو گر ہے اور ایک بہت بڑا بھوت اس کے قبضے میں ہے بعل اس بول اس کی مدد سے یہ سارے یہ دکھا رہا ہے جو بھی اس کے قبضے ہیں اور چونکہ جادو کفر ہے لہذا اس نے کفر کیا کفر کیا تو مرتد ہو گیا مرتد ہے تو واجب القتل ہے آپ نے دیکھا نتیجہ کیا نکلا یہ جو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ ہوا یہ یوں ہی نہیں ہو گیا منطق ان کی بلکل ٹھیک تھا جڑی ہوئی تھی پورا حساب جو ہے وہ بڑا مربوط تھا یہ جادو گر ہے جادو کفر ہے لہذا یہ کاثر ہوا کیونکہ تھا اسرائیلی لہذا محض کاثر نہیں ہے مرتد ہے مرتد ہے تو واجب القتل ہے اس کو سولی دے دیا یہ فیصلہ ہے کہ جو منطق کا سغرہ کبرہ جوڑ کر انہوں نے جو ہے صادر کیا اپنی مذہبی عدالت سے اس درجے ان کی نگاہیں بدلیں اور ان کا ضمیر جو ہے وہ مردہ یہ دوسرا دور ہوا ان کا اب تیسرا دور یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا کیا طرز عمل ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہاں گنوایا تھا کہ تیرہ صدیوں کا فصل ہے اور یہاں کتنا ہے چھے صدیوں کا فصل اس لیے کہ چھے سو دس میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا ہے تو چھے صدیاں گلری ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی اور حضور پر مضول وحی کے مابین چھے صدیوں کا فرمایا وَمَنْ نَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى الْإِسْلَامِ اس سے پڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تراشے توہمت لگائے حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف یہ اسلام کی طرف بلانے والے کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الدین اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ کیا تھا حضور کے انکار پر حضور کی مخالفت پر حضور کی دشمنی پر جس طرح کبر کسی ان یہودیوں نے وہ ہر شخص کو معلوم ہے جیسے کہ فرمایا گیا کہ ان مشرقین سے بھی زیادہ دشمن ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے باوجود ہے کہ پہچانتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے یہی نبی آخری زمان ہے یارفون ہوں کما یارفون ابنا ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن کیسی مخالفت کی کتنی شدید دشمنی بغض میں ان سے آگے کوئی نہیں بڑھا اور یہ اللہ پر جھوٹ جڑنے کی بات کیا ہے نَحْنُ عَبْنَاءُ اللَّهِ وَعِبَّاءُ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں لاد لیں ایک جگہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے ایک اہد لے رکھا ہے اِنَّ اللَّهَ عَبْدَاءَ لَيْنَا کہ ہم کسی رسول کی نبی کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ پیش کرے جسے آگ آسمان سے اتر کر کھا جائے تَاكُلُهُ النَّارُ حَتَّى يَا تِيَا بِقُرْبَانِن تَاكُلُهُ النَّارُ اگر تم واقع رسول ہو اور چاہتے ہو کہ ہم تمہیں مانیں تو یہ موجزہ دکھاؤ یہ ہے جو ان کا اوپر مستقل حکم نہیں تھا یہ افترہ کر رہے ہیں یہاں بعض ادرات نے جو ہے ان الفاظ کی رعایت نہیں کی اور افترہ کا مفہوم کچھ اور بیان کیا ہے مولانا مودودی سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے اس مقام پر یہاں صحیح مفہوم وہ ہے جو مولانا اسنائی صاحب نے پیش کیا ہے کہ یہاں افترہ افترہ کہتے ہیں کسی چیز کو جڑ دینا کسی پر غلط منصوب کر دیں باقی کفر تو ان کا یہ افترہ نہیں ہے اس کو آپ افترہ نہیں کہیں گے تکزیب کہیں گے افترہ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منصوب کر دی جائے جو فی الواقع نہ ہو ہمیں تو نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن اس کا فرمایا کیا تم نے اللہ سے کوئی اہد لے رکھا لاہو طورات لاہو کہاں اللہ نے تم سے عبادہ کیا اسی طرح یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے تو ایک اہد لیا ہوا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے کسی نبی اور رسول کو تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ ایسی قربانی پیش نہ کریں جسے آسمان سے آگ اتر کر کھا جائے چٹ کر جائے پسند کر دیں وہ یہ اللہ نے اہد لے گئے یہ افترہ ہے تو فرمایا وَمَنْ اَظْلَمُ مِمْ مَنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ پھر وہی ترجمہ کروں گا میں اور اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں لے گا جب ان کا ارادہ نہیں ہے میں بلکہ یہاں یہ جو ایک محابرہ ہے اردو زبان کا کلوکیل لینگویج کا کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے جاگتے کو تو نہیں جگایا جا سکتا جو جاگ رہا ہو اور بنا ہوا ہو آپ کیسے جگائیں گے ہاں کوئی سویا ہوا ہے تو آپ اسے جو جوڑے کے جاگ جائے گا پانی کا چھیٹہ مارے کے جاگ جائے گا تو ان کا ہاتھ تو بدبختوں کا یہ تھا کہ جان پہچام کر یارفونہو کما یارفونہ اپناہو تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دے یہاں فاسد سے بڑھ کر لفظ ظالم آیا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ آخری آیت ہماری آج کی درس کی ہے یہ چاہتے ہیں یہ دونوں آیتیں اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صد سے متعلق ہیں چہار آیتوں میں سے ایک حضرت موسیٰ کے بارے میں ایک حضرت عیسیٰ کے بارے میں دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ بجھاد اللہ کے نور کو اپنے موہوں سے یعنی موہ کی پھوکوں سے یہ ایک بہت لطیف تنز ہے قرآن کا کہ ایک تو تھے مشرقین عرب وہ بھی حضور کی مخالفت کر رہے تھے لیکن وہ میدان میں آتے تھے جنگ کرتے تھے جیسے اہل ایمان کی شان تھی اللہ کی رام میں قتال کر رہے ہیں قتل ہوتے بھی ہیں قتل کرتے بھی ہیں ایسے ہی ابو جہل کی بات ہے اور اسی طریقے سے اس کے ساتھیوں کا بدر میں معاقلہ تھا کہ یقاتلون فی سبیلی تاغوت فیقتلون ویقتلون وہ تاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں لیکن ان میں اس درجے بزدلی آ چکی تھی یہود میں کہ قرآن مجید میں سورہ حشر میں ہم پڑھائے ہیں یہ کبھی اے مسلمانوں کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کرسو ان میں ایسی بزدلی آ چکی تھی اتنی کمزوری آ چکی تھی اس کو میں انشاءاللہ ذرا اگلی مرتبہ بھی اس آیت کو لوں گا اس لیے کہ اس کا بڑا گہرا ربط ہے جو عمود والی آیت ہے آیت نمبر نو اس پر اصل گفتگو اگلی مرتبہ ہونی لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہی لفظ حضور نے استعمال کیا تھا وحن جس میں فرمایا کہ حضور نے خبر دی تھی مسلمانوں ایک وقت آئے گا یو شکو ان قدا علیکم الامم دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ لقمہ تر ہے آئیے تنابل فرمائیے تم اتنے کمزور بودے ہو جاؤ کہ دنیا کی قومیں دعوت دیں گی آئیے 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 کھائیے تنابل فرمائیے جیسے کہ کوئی گھر والی جب دسترخان چند دیتی ہے کھانا اس پر لگا دیتی ہے تو بولاتی ہے کہ آئیے تنابل فرمائیے ایسے ہی تم لقمہ تر بن جاؤ گے اور دنیا کی قومیں تم پر خانِ نعمت تمہیں قرار دے کر ایک دوسرے کو دعوت دیں صحابہ حیران ہوئے ہم من قلتی ہیں یا رسول اللہ حضور کیا ہمارا یہ حشر ہماری یہ کیسیت اس لیے ہو جائے گی تعداد میں ہم بہت تھوڑے رہ جائیں گی آپ نے فرمایا نہیں تعداد تو بہت ہوگی آج ہم کہتے ہیں ہم ایک عرب سے زیادہ ہو گئے ہیں اس پر جتنا چاہے فخر کر لیں لیکن اس ایک عرب کی حیثیت کیا ہے تم غصاؤ سیل بن کر رہ جاؤ گے جیسے کہ سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے جس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی نظر آتا ہے بلبلے ہیں جھاگ ہیں پھر پوچھا صحابہ نے کہ یہ ایسا کیوں ہوگا آپ نے فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے وہن واؤ ہے اور نون اسی سے لفظیں توہین بنا ہے توہین وہن سے پھر پوچھا صحابہ نے وَمَلْ وَحْنُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ کی رسول یہ وہن کس بلا کا نام ہے اب آپ نے فرمایا خب الدنیا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ دنیا کی محبت اور موت کا خوف موت کا ڈر یہ بزدلی ہے کسی مسلمان قوم کو دنیا میں جو سزا ملتی ہے جب ایمان کی دولت سے وہ تہی ہو جاتی ہے تو وہ سب سے بڑی سزا بزدلی ہے یہ بزدلی تھی جو یہود میں پیدا ہو چکی تھی لہٰذا سورہ حشر میں ہم پڑھائے ہیں یہ کبھی کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے عورتوں کی طرح فصیلوں کے پیچھے سے پتھراہو کرتے تھے کاضیشیں کرتے تھے دوسروں کو چڑھا کر لاتے تھے لیکن خود میدان میں نہیں آسکے یہ تنز ہے جو کیا جا رہا ہے کہ یہ مو کی ٹھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اللہ کے نور کو مولانا زفر علی خان نے یہی سے لیا ہے مضمون اپنے ایک شیر کا نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن خونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا نورِ خدا نور اللہ یُریدون لَيُتْفِئُون نُور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو بے افواہم اپنے موہوں سے یعنی موہ کی پھونکوں سے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن خونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اب یہاں دوسرا سوال یہ ہے اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا جب اس میں فائل آتا ہے تو وہ بڑے ایک عظم کے لئے اللہ تمام فرمائے گا اتمام فرما دے گا اللہ تو اتمام فرما کر رہے گا اپنے نور کا خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند یہاں بس ایک سوال اور آج کا درست پر ختم ہو جائے گا نور سے مراد کیا ہے اتمام نور نور سے مراد اس صورتوں میں آپ دیکھیں گے تو وہ صورہ تغاب ان کی آیت میں آئے گا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا پس ایمان اللہ واللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو اس نے نازل فرمایا وہ نور یہ قرآن ہے سورہ حدیث کا جو مسنع ہے مکی صورتوں میں سورہ شورا اس کی لاسٹ بٹ ون آیت جو ہے آخری سے پہلی آیت نمبر باون اس میں فرمایا قرآن کے بارے میں وَلَاكِنْ جَعْلْنَاهُ نُورًا نَحْبِي بِهِ مَنْ نَشَعَوْ مِنْ عِبَادِنَا ہم نے اس قرآن کو وہ نور بنا دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہدے ہیں تو یہ بات نوٹ کر لیجئے نورِ اتمام نور کا اتمام قرآن کی تکمیل ہو کر رہے گی قرآن کی تنزیل کامل ہو کر رہے گی اور قرآن در حقیقت منبعِ ایمان ہے اور سرچشمہِ ہدایت ہے تو یہاں مراد کیا ہے ہدایتِ خدا بندی اس لیے کہ نعمت کا لغبی اچھی طرح نوٹ کر لیجئے بارہا میں نے عرض کیا ہے تو میرے درس کے شریک ہیں ان کے علم میں ہیں یہ باتیں کہ نعمت ایک ہی ہے اور وہ ہدایت کوئی شئے نعمت نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ نعمتِ ہدایت نہ ہو دولت نعمت نہیں ہے عذاب ہے اگر اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہدایت ہوگی تو دولت کو اللہ کے لیے لگائیں گے دین کے لیے لگائیں گے نیکی کے کاموں میں لگائیں گے یہ رحمت کی رحمت ہے اور ہدایت نہیں تو دولت کو عیش میں عللو طلللوں میں اسراف میں نام و نمود میں خلط کریں گے جس کا کہ اللہ کے ہاں عذاب جو ہے وہ مل کر رہے گا تو معلوم ہوا کہ یہ دولت عذاب ہے رحمت کب ہے جب ہدایت اولاد ہے اور ہدایت بھی ہے یہ نعمت بن جائے گی یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا اولاد ہے اور نعمت ہدایت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ قبروں پر جا کر پشاب کریں گو اور اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک مسیبت کا سامان دنیا میں بن جائے سوہانے روح بن جائے دنیا میں اور بعد میں بھی ان کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے ان کی بدعمالیوں کا معاملہ اگر ان کی طرف سے کوتا ہی ہوئی تھی ان کی تربیت کے اندر تو معلوم ہوا کہ ہدایت ایک ہی ہے مطلق ہدایت صرف نعمت ہدایت ہے باقی تمام مشروط ہیں کہ یہ نعمت ہدایت ہو تو وہ نعمت ہے ورنہ نعمت ہے ہی نہیں تو ان دونوں اعتبارات سے مراد کیا ہے اللہ اپنی ہدایت کا نور ہدایت کا یا نور وحی کا اتمام فرما کر رہے گا نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندزن اونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا ایک آیت اور بھی نوٹ کر لیجئے نور کے ساتھ نفذ اتمام ہی آیا ہے اس میں جبکہ دین کے ساتھ اکمال آیا ہے اليوم اکملتو لکم دینکم وعتمنتو علیکم نعمتی اور میں نے ان پر اتمام فرما دیا آج کے دن اپنی نعمت کا اور تکمیل کر دی تمہارے لئے تمہارے دین دین دینکم فرمایا اليوم اکملتو لکم دینکم وعتمنتو علیکم نعمتی نعمت میری ہے نعمت ہدایت نعمت وحی یہ قرآن مجید تو فرمایا کہ یہ تو مو کی پھوکوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں لیکن ان کی تمام کوشش رائے گا جائیں گی یہ نور ہدایت بھی اپنے نقطہ عروج کو پہنچے گا نقطہ کمال کو پہنچے گا اس کا اتمام ہو کر رہے گا اور اس وحی کی بھی تکمیل ہو کر رہے گی اس کے بعد ہے وہ آیا مبارکہ جس پر انشاءاللہ ایک پورا سیشن ہمارا صرف ہوگا اس کے لئے ذہن پورے طور سے تیار ہو کر آئیے یہ چند الفاظ پر مشتمل ایک آیت یہ ہمارے پورے ایک سیشن کا موضوع ہوگی انشاءاللہ العزیز طارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر حکیم